کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں آپ جو سائنس کے سٹوٹن ہوں گے میری بات سمجھ رہے ہوں گے میں ایک بار آسٹریلیا گیا تھا مدنی کاخلے میں تو وہاں ایک فارمنگ شہد کی جو فارمنگ ہو رہی تھی ہنی کی فارمنگ ان سے بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا یہ ایک باکس کے اندر مکھیاں کیسے آ جاتی ہیں کہتے ہیں ہمیں جمع نہیں کرنی پڑتی جسٹ ہمیں ایک کوین بی چاہیے ہوتی ہے ہم اس ملکہ مکھی جس کو کہتے ہیں کوین بی کو اس باکس میں رکھ دیتے ہیں اس کوین بی کے دو کلومیٹر ریڈیس میں سگنلز باقاعدہ ہوتے ہیں جتنی شہد کی مکھیاں اٹھیں وہ ساری اس باکس میں آ جاتی ہیں اب وہ اسی کا آرڈر فالو کرتی ہیں اور یہ شہد بننا شروع ہو جاتا ہے اچھا میں نے کہا اس کو خالی کسے کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہم کوین بی کو نکال دیتے ہیں آٹومیٹکلی تمام بیز جہاں وہ ڈسپرس ہو جاتی ہیں آج سائنس جا کے سمجھی ہے the philosophy کہ we need a queen bee to make a forming of just like honeycomb اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے وہ مکھی عرض کرتی آقا ہمارا یہ سردار ہوتا ہے ہم پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں باپس آتے ہیں آقا وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے and we all follow ہم سب اس کے پیچھے پیچھے درود پڑھتی ہیں آقا کوئی اور کمال نہیں ہے یہ پھولوں کا پیکھا کڑوا کسیرہ رس جو ہے یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے شہد جیسا نیچا ہو جاتا ہے اللہ اکبر شہد میں جب ہی تو شفا ہے نا کہتے ہیں کہ شہد میں تمام مرضوں کی شفا کیوں جو چیز بنتی ہی درود پاک کی برکت سے ہے تو اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی اچھا ایک خوبصورت بات علماء علماء ہوتے ہیں واقعات بیان کر کے پھر مدلی پھول بھی دیتے ہیں تو ماشاءاللہ جہاں یہ واقعہ لکھا کہتا ہے وہ اس کے ساتھ علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ جب درود پاک کی برکت سے شہد کڑوا پھیکا رس شہد جیسا نیچا بن سکتا ہے تو جس انسان کی زندگی میں گناہوں کی کڑوا ہٹ ہو جس انسان کی زندگی میں بد آمالیوں کی پھیکاوٹ ہو جو چاہتا ہو کہ میری زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے بھر جائے اس کو چاہیے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں درود پاک کو شامل کر لیں if you recite درود پاک more and more انشاءاللہ زندگی میٹھی ہو جائے گی نیکیوں بھری ہو جائے گی سنتوں بھری ہو جائے گی گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا پرگر پراملم یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساتھی چیزوں کے لیے ٹائم ہے درود پاک کے لیے ٹائم نہیں ہے ایسا نہ کریں نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنا اپنی روٹین کا حصہ بنا ہے ڈیلی کوئی ٹائم فکس کریں کہ یہ میرا درود ٹائم ہے کوشش کریں آپ کے ساتھ تصویر رکھیں کہ جب آپ کے ہاتھ میں تصویر ہوگی آپ آٹومیٹک میں پڑھنا شروع کرنے گا یا دانے والی تصویر یا کاؤنٹر جو ہوتے ہیں لیکن رکھیں انشاءاللہ اس کے ریزنٹ دیکھیں گے آپ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ درود پاک روزانہ کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں جو ایک لیس کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر دعوت اسلامی کو دعوت اسلامی پہ بانی حضرت علامہ مولانا محمد ابو برال علیاس افتار قادمی صاحب کو کہ ہمیں کمال کا ایک طریقہ کار دیا ہے بہتر مدنی انامات کی صورت میں زندگی کیسے گزارنی ہے تو ون آف مدنی انام وہ کیا ہے کہ کیا آج آپ نے تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھ لیا یہ ہمارا مدنی انام بھی ہے میں بھی نیت کرتا ہوں آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کم از کم تین سو تیرہ بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد آواز السلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران التاری متدل اللہ العالی ہمارے درمیان ہوں گے ان کے مدنی پولوں سے بھی ہم نے برکتیں لینی ہیں اور مدنی چینل پر ان کو بارہا آپ نے دیکھا ہوگا ان کی آمد سے پہلے کچھ مدنی پول میں پیش کرتا ہوں درود پاک کے بارے میں تو عرض کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اب ہماری ڈیلی روٹین میں درود پاک ضرور ہوگا انشاءاللہ ایک اور عادت ایک اور حیبٹ جو اسلام کی بیوٹی ہے مگر انفورچنلی وہ عادت وہ مسلمانوں کے اندر خوبصورتی اب کم ہوتی لگر آ رہی ہے وہ کیا ہے اس کے ذریعے محبتیں بڑھتی ہیں اس کے ذریعے پیار بڑھتا ہے اس کے ذریعے ہم اٹیش ہوتے ہیں اپنے دوستوں فیملی اور پڑوسیوں سے مگر جیسے جیسے وہ حیبٹ ختم ہوتی جا رہی ہے وہ عادت ختم ہوتی جا رہی ہے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں وہ عادت ہے کیا پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارے اسلاف کا مائن سیچ کیا تھا اور وہ اس عادت کو کس قدر اپنائے ہوئے تھے واقعہ ہے صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بیمار تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بیمار تھے تو ان کو بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش انہوں نے کہا کہ مجھے مچھلی کھانی ہے بیماری میں آپ کو پتا ہے کہ بندے کا بیسی کھانے کو جی رہی جاتا لیکن کبھی کبھی سپیشل آئٹم کھانے کو جی جاتا اب یہ نہیں کھاؤں گا اور کچھ نہیں کھاؤں گا مو خراب ہو جاتا ہے دیمار ہو جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خادم سے کہا جن کا نام تھا حضرت نافر وہ بھی مجھے تھے کہ آج مچھلی کھانی ہے اب وہ مدینہ شریف میں جونڈنے لگے مچھلی بہت تلاش کیا بہت تلاش کیا آخرے کار ایک جگہ پر جا کر مچھلی ملی آپ نے دیڑ دینار دے کر دیڑ درم دے کر وہ مچھلی خراب نہیں اسے پکایا حضرت کو پیش کیا اب یہ جیسی کھانا پیش کیا دروازے پر دستک ہوئی ایک فقیر ایک سائل آیا اور کہتا ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو حضرت نافر کو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جاؤ یہ مچھلی جا لیو سو لے دو آپ نے کہا حضور آپ بیمار ہیں اتنے دنوں سے بھوک آپ کھا نہیں رہے کچھ آج آپ نے مچھلی کی فرمائش کی میں نے بڑی تلاش کے بعد آپ کے لئے پکا کر لائے آپ نہ کریں ایسا کھا لیں کہ جا کر اس کو دے دو اب حضرت کا حکم تھا کٹھائی مچھلی اور جا کر بھیکاری کو سائل کو دے دی جب دے دی تو محبت بہت کرتے تھے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس بھیکاری کے پیچھے گئے اس بیگر کے پیچھے گئے اور جا کر اس کو روکا اور کہا بھائی دیکھو تمہیں تو پیسے چاہیے تھے مچھلی مل گئی ہے یہ مچھلی مجھے بیج دو میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں اس کو ڈیر درم دی مچھلی واپس خریدی اب دوبارہ نئی خریدنے گاؤں گا دوبارہ پکاؤں گا اس سے بہتر ہے اسی سے سوڑا کر لیتے ہیں وہ مچھلی لائے واپس حضرت کے دسترخان پر لگ دی کہ یہ کہاں سے آئی کہ حضور دیکھیں میں نے اسے خریدی ہے واپس نہیں دی میں نے واپس پرچیس کی یہ پیسے دیئے ہیں اب میں واپس جاؤں گا یہ مچھلی بھی اسے دے کر آؤ پیسے بھی واپس مک لے تھا کہتا حضور آپ بیمار ہیں اور آپ کو پسند بھی آپ کا جی بھی چاہ رہا ہے اب جو آنسر دیا نا ہونے وہ میرے آج کا ٹاپک ہے جو حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ نے آنسر دیا وہ سمجھنے والی بات ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو دل چاہ رہا ہے کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجی دے دے تو اللہ عزیز نے اسے بخش دیتا ہے کتنی بڑی بات ہے بخشش کا پروانہ کیا کرنا ہے مجھے بھی ضرورت ہے میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے اپنی خواہش پر پنیورٹی دی کہ چلو میں نہیں لیتا اس کو لے دیتا ہوں اللہ اس کو کہتے عیسار جو موضوع ہے نا سیکریفائز عیسار اس کا نام ہے کہ مجھے بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے میں اپنی خواہش کو دبالوں میرے بھائی کا بھلا ہو جائے مسلمان کو مل جائے اللہ راضی ہو جائے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈیڑھ درم کی مچلی لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں کیا آج مسلمانوں میں یہ حیبٹ ہے یہ اسلام کی خوبصورتی تھی کہ مسلمان دوسروں کا بھلا چاہتے دوسروں کے لیے خوشی باتتے مگر آج تو مائنسیٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے مجھے مل جائے باقی سامنے والے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو بیڑا غرق ہو جائے نہیں میرے میٹھے اسلامی ہوئی ہو it's not Islam ہمیں عیسار کی عادت کو اپنانا ہے اور ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان کے واقعات پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی بچپن کی آپ کو عدا بتاتا ہوں کیا بات ہے میرے آقا کی دنیا میں بھی تشریف لائے ہیں دودھ پینے کا دمانہ ہے بی بی حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہ میری آقا کی دائی تھی تو اب جب وہ دودھ ان کا بھی ایک بیٹا تھا اور پیارے آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام بی بی حلیمہ سعیدیہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہی طرف سے دودھ نوش فرما دیتے ہیں تاکہ دوسرے بھائی کا حصہ باقی رہے اللہ اکبر اس عادت کریمہ اس عیسار کا انداز پر آلہ حضرت امام علیہ السنت کمال کا شیر لکھتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں بھائیوں کے لیے ترک پستان کریں دودھ پیتوں کی نصفت پہ لاکھوں سلام تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ ابھی آپ کو سیکھنا ہے کہ دوسروں کا بھلا بھی تو سوچیں نہ دوسروں کے بارے بھی تو پوزیٹیف سوچیں مٹھی مٹھی اسلامی بھی قرآن پاک کے چوتھے بارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَمْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا بِمَّا تُحِبُونَ ترجمہ کمزول ایمان تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ ہوگے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو لک اٹھا کنڈیشن بھلائی کو پہنچنا ہے تو اللہ کی راہ میں کونسی چیز خرچ کرنی ہے پیورٹ پیاری چیز ہم کیا کرتے ہیں یار کھانا بج گیا ہے کسی خریف کو دے دیتے ہیں کپڑے پرانے ہو گئے ہیں اب پھٹنے لگے ہیں یہ اٹھا کے کلودنگ میں آپ کے یہاں ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں جوتیں بالکل کام کے لیے پھٹ گئے یہ کسی چیریٹی میں دے دیتے ہیں یعنی جو بچ گیا جو میرے استعمال میں نہیں جو گھٹیا ہے ہمیں تب اللہ کی راہ یاد آتی ہے حالانکہ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ ہوگی جب تک اپنی پیاری چیز which you need your favorite وہ اللہ کی راہ میں نہ دوگے ہم تو بالکل ہر معاملے میں مارا concept عجیب و غریب ہے حضرت عمر بن عبدالعز رضی اللہ عنہ کیا خوبصورت انداز تھا آپ شکر کی بوریاں خریدتے ہیں شگر شگر پرچیز کر کر دسٹیبیوٹ کر لیں تو کسی نے کہا حضور پیسے باٹ دیں آپ شگر کیوں باٹ دیں کہتے ہیں چینی مجھے پسند بہت ہے میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خیال کروں اللہ کی راہ میں خرش کروں ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو دو چھوٹی سی example دیتا ہوں مثال کے طور پر ابھی ہم کوئی آپ سے چندہ نہیں مانگنے لگے لیکن اگر مسجد میں جمعہ کا دن ہو اعلان ہو کہ مسجد کے لیے چندہ دیتی ہے باکس آپ کے پاس آتا ہے آپ کے جیب میں آپ کے نیت کی آرات دس پونٹ دوں گا مسجد کو بہت اچھی بات ہے آپ نے اپنا والٹ نکالا دس پونٹ کے دو نوٹ ہیں ایک بلکل نیا نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ مسجد کے دربے میں کون سا والا نوٹ ڈالتے ہیں حالیٰ کیوں نیا کڑک والا نوٹ ہے وہ یارہ پونٹ کا نہیں ہے وہ بھی دس ہی کا ہے لیکن چونکہ اللہ کی راہ میں دینا ہے جو بچ گیا ہے جو پرانا ہو گیا وہ دے دو لیکن ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جس مالک نے مجھے بہترین سے بہترین چیز دیں میں بھی اس کی راہ میں بہترین چیز ہی خرچ کر رہا ہوں لیکن بچوں کی باری میں الحمدللہ یوکے کئی سامس سے آ رہا ہوں بچوں کے معاملے بھی ہمارا کیا ذہن ہوتا ہے تین بچے ہیں چار بچے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایک بچہ ما شاء اللہ سکول جاتا ہے زبردست سبق کیات کرتا ہے پرینڈ مائنڈ ہے ہم کہتے ہیں اور اس کو تو ڈاکٹر بنانا ہے کمال کا اور ذہن ہے بہت اس کا مائنڈ بڑا تیز ہے دوسرا بچہ ہم دیکھتے ہیں گھر میں چیزیں بھی ٹھیک کر لیتا ہے پرزے اورزوں سے کھیلتا رہتا ہے کبھی پلک ٹھیک کر دیتا ہے کبھی کھلونا ٹوٹتا ہے خود بھی بنا لیتا ہے اس کا بڑا ٹیکنیکل مائنڈ ہے اس کو انجینئر بنائیں گے تیسرا بچہ جو تھوڑا سا معذور ہے دماغ بھی اس کا صحیح نہیں چلتا تن بھی بہت کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو مدر سے میں ڈال دو یعنی اللہ کی راہ میں بھی وہ بچہ دینا ہے جو میرے بھی کام کا نہیں ہے ویسی تن کیا ہوئے پلک ٹھیک خان کو اہم مدر سے میں ڈال دو جان چھوڑا آٹھ سال بعد ہی واپس آئے گا اب آپ بتائیے کہ آپ نے عالم بننے کے لیے بھی بچہ کون سا اللہ کی راہ میں بیٹا بھی وہ دیا جو آپ کے کام کا نہیں ہے اور پھر ہم بعض اوقات ایکسکیوز کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہ جناب آج کے علماء جو ہیں وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بات نہیں کرتے ہیں وہ انٹیلیکچول نہیں ہیں اتنی ڈالج نہیں ہیں ہم نے راہ میٹیریل کون سا دیا مدر سے وہ دیتا ہنا میں اپنا سب سے بہترین بیٹا تو میرا بیٹا اتنا شاب مائنڈ ہے جو کہتا ہوں سمجھ جاتا ہے ارے یہ جب علم دین پڑے گا تو اللہ نے چاہا مفتی آزم بن جائے گا میری مقفرت کا ذریعہ بنے گا اور ساری دنیا میں جا کر دین کے شدرت کرے گا بہترین بیٹا دینا اپنا آپ غور کہیں جب بھی زندگی میں مجھے اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئی ہے میں نے اپنی بیکار گھٹیا چیز دینے کا ذہن بنائے اور اس کی بارگاہ میں جس نے سب کچھ مجھے دیا ہے ذرا غور کیجئے اپنی دیرے کے لئے میں ایک اور ایگزام کے لئے دریعے سمجھاتا ہوں ہم جو اللہ کی نام پپڑے دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں جو جھوٹے دیتے ہیں جو بھی پیسے دیتے ہیں اگر کوئی ہمیں یہ گفت میں دیتے ہو میرے گھر پہ پارسل آئے اور میں پارسل کھولوں اسے پھٹا ہوا بنیان نکلے ٹوٹا ہوا دھوٹا نکلے نہ چلنے والا پین نکلے تو کیا ہے بھائی یہ تو آپ کے لئے گفت ہے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ کونسا گفت ہے یعنی جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ بھیج رہے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے اچھا خدا نہ خاص طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اس طرح کی چیزیں دینے کا ثواب نہیں ہے وہ کریم ہے وہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے ایسا نہ کریں کہ ہم آپ کہیں جوتے پڑھ گے تو پھینکنے پھینکی دیں اللہ کی راہ میں نہ دیں مگر جو عیسار ہے نا جو اللہ کی راہ میں دینے کی برکت قرآن کہتا ہے نا اپنی تم بھلائی کو نہیں پہنچو گے ہم اچھی چیزیں دیتے ہیں دیکھیں اللہ کی مارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے ہمارا مال تھوڑی پہنچتا ہے میں نے کسی کو سو پونٹ دی تو اللہ کو تھوڑی پہنچتا ہے ہمارا دل دیکھا گیا کہ اس نے میری رضا کی خاطر غریب کی مدد کی مسجد میں دیا مال سے محبت ہے صرف یہ سمجھنے والی بات ہے بھئی ہم بقرائیت کے دل ربائتوں کا مضمون ہے کہ فرمہ جانور موٹا تازہ فرمہ جانور اللہ کی راہ میں قرآن کرو اس وقت بھی بڑی بڑی لوجک لے کے لوگا آ جاتے ہیں ارے بھائی جانور قرآن کرنے کی کیا ضرورت ہے کسی غریب کی شادی کروا دو کسی کا جناب پیسے دے دو بھائی تمہارے بچے کی شادی وقت میں یاد نہیں آیا تھا اس کا تو بڑا بلیمہ یاد آیا اس وقت غریب کی مدد یاد نہیں آئی یہ ربی الاول کے وقت یہ جناب بقرائیت کے مقتی ساری فلسفی یاد آتی ہے اس دن رب کو پسند یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانور اس قربان کیا جائے اور وہ جانور بھی ہم ہی خواہ جاتے ہیں اللہ کو تھوڑی بھیشتے ہیں میں کھاتا ہوں میں رشدار کھاتے ہیں پڑوسی کھاتے ہیں مسلمانوں کو ہی بھلا ہوتا ہے مگر جب انسان اچھا قیمتی جانور قربان کرتا ہے تو اپنے رب سے محبت کا اظہار کرتا ہے کہ مولا مجھے مال سے نہیں مجھے تجھ سے محبت ہے تو راضی ہو جائے تو نہیں تو دیا تھا مال دیا کس نے اللہ نے دیا نا تو خدارہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اچھا مال خرچ کریں اور پہلی جو میں نے روایت آپ کو حدیث سنائی تھی کہ آپ کو ضرورت ہے آپ کے بھائی کو بھی ضرورت ہے آپ اس پر عیسار کریں اچھا اس میں صرف پیسے نہیں ہوتے مثال دیتا ہو مسجد میں بھی ہم بہت سارے اسلامی بھائی ہیں مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے اس نے ذن ہے کہ کھانا ہوگا ہے لنگر ہوگا اجتماع کے بعد ہے نا تو گورا یہ بھی انشاءاللنگر بھی ہے تو اب لنگر ہوتا ہے ہم لنگر میں ساتھ بیٹھتے ہیں بھوک لگی ہوتی ہے اب ایک ہی پیلے ٹری آئی مثال دیتا ہے ٹری آئی اور ہم چار لوگ بیٹھیں بندہ بڑا دیلیبریٹلی وداو ٹیلی اناؤنسمنٹ اپنا ہاتھ روک لیں کہہ پہلے تین نکال لیں پھر میں نکال لیں تھوڑی دیرے پھر مش بھر جائے گی لیکن ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہی چپت اٹھا لیا سب سے اچھی آئیٹم جو نہ میں نکال لوں یہ حرز ہے اور بغیر بتائے رک جائیں کہ میرے بھائی پہلے نکال لیں اور کیا ہی ساتھ مجھے بھی ضرورت ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے میرے بھائی کو بھی لگی ہے یہ پہلے کھا لے پہلے پلیڈ بھر لے اللہ جانتا ہے کہ نیت کی درگی ہے کیا معلوم دستر خان پر بیٹھے بیٹھے مغفرت ہو جائے کلاس لگی مثال کے طور پر ابھی اب اٹھ کے گئے کولر بار پڑا ہوا ہے اب پانی کا گلاس بھرنے جا رہے پیچھے ایک اور سلائم میں کھڑا ہے اب پانی بھرے اور اسے پیش کر دیں لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ بخش شطا فرماتا ہے اچھا اس سے ہوگا کیا اس سے بینفٹ کیا ہوگا جانت کو اللہ نے اللہ کی رحمت سے ملے گی جس کو آپ نے پانی پیش کیا خود نہیں پیا اچھا لگاو اس کو اس کے درمے خود کی داخل ہوئی آپ سے محبت ہوگی ابھی تو جیسے آپ کے ہاں پنکھیں نہیں ہوتے مسجدوں میں نورمل اچھا موسم ہوتا ہے ہمارے ہاں مسجدوں پنکھیں اب بندہ کیا کرتا ہے نماز پڑھنے کیا یا ایسی لگاو تھا بلکل ایسی کے سامنے والی جگہ پکڑ لیتا ہے بلکل سامنے بیٹھ جائے گا بس آپ میں نے نہیں ہلنا کیوں بھئی مجھے ہوا والی جگہ مل گئی اب آپ کسی آپ نے دیکھا کوئی بزرگ آئیں بزرگ آپ یہ پنکھیں کے سامنے بیٹھ دیں اب برابر میں کھڑے ہو گئے اس کے دل میں خوشی داخل ہوئی یہ عیسار ہے بس میں سفر کر رہے ہیں کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جب مسلمان کوئی آیا آپ کھڑے ہو جائے انہیں بٹھا دیں یہ دو پانچ منٹ کی تکلیف ہے مگر قریم مولا ایسا ہے کہ اس عیسار پر وہ قریم رحمت کے دروازے کھول دیا گیا اچھا آپ اپنے گھر میں روزانہ ہی کر سکتے ہیں مثال کے طور فیملی میں گھر میں ملکے خاتے ہیں بچے بھی ہیں بچوں کی امی بھی ہیں امی امبو بھی ہیں کھانا آیا اچھا نورملی ہم میں سے جو شہر ہوتے ہیں یا ہیڈ آف تا فیملی ہوتے ہیں تو جو بھی کھانا آتا ہے سب سے پہلے ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے اور ہمارا رائیٹ سمجھتے ہیں کہ بہترین کھانا پہلے میں نکالوں گا پھر اور فیملی میمبر نکالیں گے لیکن اگر دسترخان پر بیٹھ کر ہم پہلے بچوں کو کہیں بیٹا آپ نکالیں بچوں کی امی کو کہیں آپ نکالیں امی کو کہیں امی آپ پہلے لے لیں اگر امی ابو ہوئے تو سب سے پہلے انہی کو موقع دینا چاہیے بغیر بتائے آپ خاموشی کے ساتھ اپنا ہاتھ روک لیں اور سب سے آخر میں لیں اور نیت یہ ہو کہ میں عیسار کر رہا ہوں انشاءاللہ دسترخان پر بیٹھے بیٹھے دھیرونے کیاں کمالیں اچھا اس میں ایناؤنسمنٹ نہیں کرنا کہ چلو بھائی آج سارے خانہ نکال لو میں عیسار کر رہا ہوں تو پھر گیا یہ ہی کر رہا ہے دیکھو میں نے بیان سنائے اب آج کے بعد میں عیسار کروں گا پہلے آپ سب خانہ نکالیں گے پھر میں نکالوں گا اوہ تو پھر عیسار بھی دھو دیا ہے نا بتا بھی رہا ہے میں کیوں بتاؤں کسی کو کہ میں کیا کر رہا ہوں بڑے طریقے سے آپ یہ نکیاں کھما سکتے ہیں اب آپ غور کرتے جائے آفس کے اندر بزنس کے اندر ہمارے اسلاف کا تو مائنسٹ کتنا پیارا تھا کاروبار کے اندر وہ کیسے ہی سار کرتے تھے حضرت سیدنا زیعودین مدنی رحمت اللہ ماشاءاللہ کتب مدینہ آپ ایک بڑا پیارا واقعہ سنایا کرتے ہیں پہلے کے اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے آپ ایک بزنس میں آیا اور آ کر کہا کہ ایک کپڑے کی دکان پڑ گیا اور کہا مجھے یہ کپڑا چاہیئے مجھے کپڑا دیتے ہیں تو حضرت مولانا زیعودین مدنی رحمت اللہ اگراللہ نے اس بندے سے پتے کیا کہا کہ بھائی میرے پاس یہ کپڑا جو آپ مانگ رہے نا وہ ہے آپ کہیں کہ تو پیکنگ کر کے دنوں گا لیکن صبح سے لے کر ابھی تک میری بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے اچھے پیسے بنا لیے میں نے سامنے میرے بھائی کی دکان ہے اور میں دیکھ رہا ہوں وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے اس کا بزنس ہی نہیں ہوا ہے آپ ایسا کریں یہ کپڑا اس سے لے دیجئے ہے کوئی ایسا ہم میں سے ہمارے پاس تو کوئی ہمارا گھاک سامنے والے دمان پر جائے تو صحیح پھر اس کے بعد اس کو فون کریں گے بھئی کدھر چیٹر کے پاس سے لے گئے دے ارے وہ تو دو نمبر آدمی ہیں بلکل نہیں جانا اس کے پاس کسی مسلمان کی برائی کر کے ہم سمجھتے گے میرا مال بھگ جائے گا نہیں آپ سب کا بھلا سوچیں آپ کا رسک کوئی نہیں چھین سکتا مہراج ہم چاہتے ہیں مارکٹ میں کوئی دوسری دکان ہی نہ کھولے میری آئٹم میں ہی بیچوں کوئی اور نہ بیچے سارے جہاں کا پانی میں ہی پی جاؤں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے جو نصیب میں وہی ملنا ہے ایک پینی بھی زیادہ نہیں لے سکتے آپ کے نصیب سے آپ اور جس کے نصیب میں ہے اسے چھیل بھی نہیں سکتے تو جو جو مجھے مل کر رہنا ہے میں اس پر صبر کروں مسلمانوں کا بھلا چاہوں کیوں جھوٹ بولوں کسی کے برمے تو خدا رہا سمجھئے عیسار ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے آج بھائی بھائی میں عیسار نہیں ہے بہن بہن میں عیسار نہیں ہے فیملی میں عیسار نہیں ہے اس طرح کا میٹرلسٹک دور آگیا ہے کہ باپ کہتا ہے باپ میں میں ہوں بیٹا الگ ہے بیٹا کہتا ہے ابو جی آپ کی لائف الگ ہے میری لائف الگ ہے باپ بیٹے کے اندر کوئی عیسار کا جذبہ نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے میرے میچے اسلامی بھائی انشاءاللہ اگر جنت حاصل کرنا میرے قرآن پاک کی چوتھے پارے کی پہلی آیت آپ کو سنائی ہے بھلائی کو نہیں بہن سکتے کب تک جلد تک اپنی پیاری چیز اللہ کی رام میں خرش نہ کرو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی بہت بڑا نام ہے بڑے صحابی رضی اللہ تعالی آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا حضور مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے آپ کی خدمت کرنا چاہتا آپ نے کہا میرے ساتھ رہنا تو ایک ہی شرط ہے only one condition حضور فرمائیے condition یہ ہے کہ میرے ساتھ جب رہو گے میں نے جب بھی تجھے کہنا ہے کہ اللہ کی رام میں خرش کرو تو تم نے میری wealth میرے مال میں سے سب سے بہترین چیز خرش کرنی ہے بہترین best بڑی عجیب condition تھی آج کل تو لوگ نوکری پہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں بھئے گھاں کا ہے تو سب سے پہلے دو نمبر کا مال بیج دینا ٹوکا ہوا برطن پہلے بیج دینا پھٹے ہوئے کپڑے پہلے بیج دینا اور اگر کوئی salesman وہ مال بیج دے تو شاباشی بھی دیتے ہیں کمال کیا یا تو رہا صاحب دیکھو کیسا کمال کیا اس کو اے دکھایا اور بی پیک کر کے دے دیا اور حضرت عبوظر غفاری کہہ رہے ہیں کہ میرے مال میں سے سب سے بہترین نمبر ون خرش کرنا اللہ کی رام ہے جب میں بولوں وہ نے کہا بڑی آسان سی شرط ہے آپ کا ہی مال ہے کون سا میرا مال ہے ٹھیک ہے ساتھ رہنے لگا تھوڑی عرصے کی بعد حضرت عبوظر غفاری کی پاس یہی غلام آ کر کہتا ہے حضور برابر میں ایک گاؤں ہے لوگ بڑے پریشان ہیں کھانے کو نہیں ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے آپ نے کہا اچھا ایسا کرو جاؤ ایک اونٹ لے کر آؤ جو میرے اونٹ ہیں بہت سارے ایک اونٹ لو زبا کرو اور سب کو گوشت ایکول ڈسٹریبیوٹ کرو مجھے بھی میرا ایک حصہ دینا وہ غلام گیا ہم اس نے جب اونٹوں کو دیکھا تو ایک جو کیمل تھا وہ one of the best تھا حضرت اس پر سواری بھی کرتے تھے بڑا فرما بردار بھی تھا تو وہ سوچنے لگا اگر میں یہ والا اونٹ کاٹ دوں گا تو حضرت کی سواری بھی نسٹرب ہو جائے گی ان کو پیار بھی بڑا ہے اس اونٹ سے میں دوسرے نمبر والا کاٹ دیں گوشت ہی باتنا ہے نا اس نے وہ کیمل لیا اور حضرت عبوظر غفاری کے پاس آگئے حضرت عبوظر غفاری جب یہ دیکھا تو ناراض ہو گئے کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ حضور ماف کر دیں میں صرف آپ کی محبت میں وہ والا اونٹ نہیں لیا کہ آپ اس کو پسند کرتے ہیں وہ آپ کی سواری بھی کام آتا ہے اب حضرت عبوظر غفاری نے جو کہانا that's a golden words آپ کہتے ہیں تو نے میری محبت کی وجہ سے میری ضرورت کی وجہ سے ایسا کیا اس نے کہا ہاں آپ نے کہا سن میری ضرورت کا دل وہ ہوگا جب میں قبر میں قیدہ ہوں گا صرف میرے عمال مجھے کام آئیں گے وہ ہے میری ضرورت کا دل اب اس غلام میں جا کر پھر وہ best camel لیا اسی کو زباہ کیا اور اس کا جو میٹ تھا گوشت تھا وہ distribute کیا کیا سیخنے کو ملا اللہ کی راہ میں خرش کرنا تو best بہتری مگر ہم عیسار کرنے کے لئے تیار نہیں تو آج لیت کیجئے انشاءاللہ whenever in any field مجھے خرش کرنے کی نوبت آئی نا spend کرنے کی باری آئی ہے میں اپنی بہترین چیز اللہ کی رامت ہوگا اپنی بہترین چیز اللہ اچھا باز وقت یہ بھی خیال آتا ہے بہترین چیز دے دی تو پھر ایک ہی ہے وہی چلی جائی بہترین تو ایک ہی ہوتی ہے best تو ایک ہی ہوتی ہے وہ چلی گئی تو بہترین دی کس نے تھی جانا بتائیے کس نے دی تھی کیا اس کے پاس اور نہیں ہے کیا وہ اور نہیں دے سکتا اس کے خزانے ختم ہوگئے تم ایک خرش کرو وہ بارہ آتا فرمائے گا وہ قریب ہے آگے تو بڑے نا اچھا مائن تو رکھے اللہ کی رامے خرش کرنے کے لئے مجھے اچھی طرح یاد ہے کچھ سالوں پہلے UK میں کسی مبلغ دعوت اسلامی نے اسی موضوع پر بیان کیا تھا عیسار کے ہی موضوع پر اللہ کی رامے خرش بہترین مال کرو ایک شہر ہے وہاں مجھے جانے کا موقع ملا مجھے بتایا گیا کہ ایک مسجد کا افتتہ ہے اور آپ کو وہاں بیان کرنا ہے میں بیان کرنے پہنچا بہت پیاری بہت بیوٹیفل مسجد اور بڑا پوش ایریا تھا تو میں بیان کرنے جب فارغ ہوا تو ایک سفید داڑی والے ہمارے سائی بھائی تھے امامے والے انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے وہی اسلامی بھائی تھے وہ جنہوں نے یہ مسجد پوری بنائی تھی انہوں نے مائک لیا اور انہوں نے کمال کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں یوکے میں تھا اور میں نے ایک بیان سنا اس بیان کے اندر یہی بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو بیان کر کے مبدک تو چلے گئے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں کیا بہترین خرچ کرو کہتے ہیں میری بیسٹ پروپرٹی جو ہے نا وہ یہ تری سائیڈ کورمل پلوٹ میں نے ادھری نیت کر لی تھی کہ میں انشاءاللہ اسی پلوٹ پر پوری مسجد بناوں گا اور مسجد بنا کر اللہ کے لئے وقف کر دوں آج میں دعوت اسلامی کو اس کی چابیاں دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی والے اس مسجد کو چلائیں دل خوش ہو گیا ایمان تازہ ہو گیا اللہ اس اسلامی بائی جیسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں دیں سنین کریمین امام حسین کربلا والوں نے کیا کیا سب سے بہترین چیز جان ہوتی ہے جان دے دی بچے دے دی سب کو لٹایا ہم کوئی چیز قربان کرنے کے لئے تیار ہم تو وقت دے دے کے لئے تیار نہیں ہے ہم نین قربان کرنے کے لئے تیار نہیں کہ فجر کی نماز پڑھ لیں سوچئے اسلام اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہم کچھ بھی دینے کے لئے تیار نہیں جو بچ گیا جو بیکار وہ دیتے ہیں حالانکہ ہمارے اسلام آپ کس کیفیت میں ایسار کرتے تھے ایک صحابی رسول کے گھر پر سری کیا کہتے ہیں آپ کو آپ کے یہاں مکرے کا جو ہیڈ سر کہہ لیں سری سری کہتے ہیں پنجاب بالے ہیں سمجھ جائیں گے سری سری توفے میں آئی آپ کو ضرور بھی تھی مگر آپ نے کیا کیا وہ سری اٹھائی اور اپنے پڑوسی کو بھیج دی مسلمان بھائی کو بھیج دی دوسرے کے گھر جب پہنچی تو اس نے سوچا کہ میرے بھائی کو ضرورت زیادہ ہوگی تیسرے کو بھیج دی سات گھروں میں گھوم کر وہ سری واپس پہلے گھر میں ہی آگئی ہر بندے نے ایسار کیا کہ مجھے نہیں چاہیے میرے بھائی کو ضرورت ہوگی آج ہمارے گھر میں کوئی چیز آجا دروازہ ہی بد کر دیتا کہ واپس نہ چلی جائے اب رکھ لے بھائی اس کو بھی رکھ لے دوسرے کی بھی رکھ لے میں سب کا کھاؤں جو میرا خائب اندھا ہو جائے یہ نہیں ہے اسلام جنگ یرموک کا موقع تھا اللہ ہو غنی ایسار دیکھو کس کو کہتے ہیں ہمارے اسلاف میں سے جنگ یرموک کا موقع تھا اور اس وقت صحابہ اکرام زخموں سے چور چور تھے ایک صحابی لاس گریت بالکل نٹھال آپ نے آواز لگائی العتش ہائے پیاس آخری لمحات ہیں لائف کے اب ایک صحابیہ دوڑتی نہیں گئی اور وہ ان کی رشتہ دار بھی تھی ان کو پانی پیش کیا ابھی وہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے رہے تھے کہ برابر سے ایک اور زخمی صحابی کی آواز آئی صحابیہ کو آخری ان کا بھی دم آخری ہے کہتے ہیں پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو وہ صحابیہ دوسرے کے پاس گئیں پانی پیش کرنا کہا برابر سے تیسرے کی آواز آئی پیاس وہ بھی زخمی کہتے ہیں میرے بھائی کو پہلے پینا دو وہ پہنچتی ہیں ان کا انتقال ہو گیا دوڑتی بھی دوسرے کے پاس آئیں کہ پانی پلا دو ان کا بھی انتقال ہو گیا جب پہلے کے پاس آئیں ان کا بھی انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمایا ہے ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمایا ہے سوچیں کیا انداز تھا ان ایم اینی ایکسپیکٹ آف دا لائف وہ ریڈی پر سیکریپائز اور ہم سکون کی مغفتیں بھی سیکریپائز نہیں کرتے عیسار نہیں کرتے خدارہ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں اپنے فیملی میمبرز کا خیال رکھیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ اس کی اتنی برکتیں ملنی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مان جو تر یاد رکھیں اس کی تین طرح کے فوائد ہوئے ہیں ایک تو کھا کر فنا کر دیا ایک پہن کر قرآن کر دیا نبی پاک فرماتے ہیں بردہ کہتا ہے میرا مال میرا مال یہ میری ویلت ہے یہ میری چیزیں ہیں آقا فرماتے ہیں مال تین کے سمکہ ہوتا ہے حدیث کا بھائیوں نے کھاک کے ختم کر دیا پہن کے پرانا کر دیا عطا کر کے آخرت کے دل جمع کر دیا دیپوزٹ کر دیا نبی پاک فرماتے ہیں اور اس کے سوا جانے والا جو بچ گیا وہ تو اوروں کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے مائنسٹ بن جائے نا میرا اور آپ کا کہ یار تھوڑے تھوڑے کر کے میں اپنے اکاؤن میں ڈلواتا رہوں اپنے آخرت کی اکاؤن میں جمع کرتا رہوں برکہ وہاں بھی تو بہتے مال میرے یہاں بڑی فیسلیٹیز ہیں وہاں کی فیسلیٹیز کی تیاری دو نہیں کرتا دو واقعات اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک ملک کا بڑا عجیب قانون تھا کہ وہ ہر سال ایک بادشاہ کو سیلیکٹ کرتے تھے اور جب بادشاہ کو سیلیکٹ دے تھے تو ایک سال بعد تو وہاں بادشاہ بڑے مزے کرتا آفٹر ون یئر اس بادشاہ کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دے تھے اور وہاں بھوکا مر جاتا کوئی نہیں ہوتا وہاں پر اسی طرح ایک سال کمپلیٹ ہوا جو پہلی صبح کو اس شہر میں انٹر ہو سوکنگ بنا دیا وہ بندہ بڑا عقل بند تھا اس نے پہلے معلوم کیا پہلے کے بادشاہوں کو کیا حال ہوا کہا اس کو تو ہر جیسی سال پورا ہوتا ہے جنگل میں پھینک دیتے ہیں وہاں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بادشاہ بھوکا مر جاتا ہے اور حضرت آپ کے ساتھ بھی ایک سال بعد یہی ہونا ہے کہا اچھا ابھی تو میں بادشاہ ہونا کہاں بھی آپ بادشاہ ہیں اس نے کیا کیا مزدور لگائے پیسے لگائے اور جنگل میں محل بنانا شروع کر دیا پورا گھر بنا دیا وہاں فیسیلیٹیز کر دی جیسی سال پورا ہوا اس کو اٹھا کے جنگل میں پھینکا اس کا پہلی وہاں گھر دیا تھا کیا میں نے اور آپ نے آخرت میں گھر بنانی آئے ہیں کہاں جانا ہے ایک وار ایگزیمپل سے سمجھئے ایک کنگڑنگ میں ایک شہر میں ایک کامپٹیشن ہوا who is the biggest fool of our country عجیب سا کامپٹیشن تھا کہ سب سے بڑا بے وکوف کون ہے مقابلے ہوئے بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے جی وہ غریب مقابلے کرواتے رہتے تھے اب کمپٹیشن ہوا سب نے اپنی بے وکوفی بتائی آخر کار ایک بندہ سیلیکٹ ہو گیا he is the biggest fool سارے لوگ ججز نے کہا کہ اس سے بڑا بے وکوف نہیں ہے ہمارے بولٹ میں کوئی کہا اچھا آپ نے چیک کر لیا بلا انہیں چیک کر لیا بادشاہ نے اپنے گلے سے ہیرو کا ڈائمن کا نیکلس تھا ہار اتارا اور اس بے وکوف کے گلے میں ڈال دیا وہ بے وکوف خوشی خوشی گھر چلا گیا تھوڑے عرصے کے بعد اسی بے وکوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں وہ آگیا بادشاہ کے پاس حضور کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں طبیعت کیسی بادشاہ کہتا ہے بس بہت طبیعت خراب ہے اور میرا اب آخری وقت ہے کہا حضور کہیں جا رہے ہیں کیا بے وکوف تھا نا کہتا ہاں بادشاہ صاحب یہ بتائیے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے خادم ہیں بہت سارے سرونٹس ہیں آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں خادم بھیج دیئے کے نہیں آپ نے بادشاہ کہتا ہے وہاں تو میرا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہا اچھا میں نے دیکھا آپ کے پاس بہت پیسے ہیں بڑے ہیرے جوائرات ہیں ادھر پیسے بھیج دیئے کے نہیں جہاں آپ جا رہے ہیں بادشاہ کہتا ہے وہاں تو پوٹی کوری بھی نہیں ہے میرے پاس کہا اچھا بادشاہ میں نے دیکھا بہت بڑا محل ہے آپ میں یہاں پر beautiful bedrooms آپ جدر جا رہے ہیں آپ نے کہا کئی اور جا رہے ہیں وہاں گھر بنانی ہے کی نہیں بادشاہ کہتا وہاں جھوپڑی بھی نہیں میرے پاس اس بیوکوف نے پتہ کیا کیا اپنا وہ جو نیکلس تھانا وہ اتارا اور بادشاہ سے لیول ڈالیا کہا مجھ سے بڑے بیوکوف تو پھر آپ ہوئے لہا you know that you have to migrate from this world and you don't prepare anything no house no wealth no servants no luxuries you have so many things here وہاں کے لئے کچھ بھی نہیں بسائیں تو یہ بھاکیا ہے مگر ہم سب کے لئے لہسن ہے ہم سب کے پاس یہاں گھر ہے جندر پہ گھر بنائیا ہم سب کے پاس یہاں مال ہے آخرت کے لئے جمع کیا ہم سب کے پاس یہاں ہمارے take care کرنے والے ہیں کہ جنت کے خادمین تیار کیے یہ کیسے ہوگا ہمیں کوئی extra time نہیں ملے گا کہ جناب گھر پہ notice آئے گا کہ جناب آپ کے 30 days رہ گئے ہیں ان 30 days پہ جنت کی تیاری کر لیں نہیں suddenly ہمارے ساتھ ہوتا ہے بندہ ناشتہ break fast ساتھ ہم کرتے ہیں اور رات ہم bedroom میں سوتے ہیں وہ کبر میں اتر جاتا ہے ایسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ کتنی بارے ایسا ہوا کہ بندہ گھر سے نکلا تو بڑا بلکہ ٹھیک تھا رات کو اس کا جنازہ گھر پہ آئے تو کیا میرے اور آپ کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا کبھی میرے بارے میں اعلان ہوگا کبھی آپ کے بارے میں اعلان ہوگا پھر کب تیاری کریں گے پھر اس وقت نہیں تھے موقع ملنا مرنے کے بعد کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ماف کر دے تھوڑے دن واپس زہدے میں نمازیں پڑھ لوں میں عبادت کر لوں میں تیری راہ میں خرچ کر لوں اتنے سارے پاؤنٹوں گھر میں دبائے ہوئے تھے وہ ہی تیری راہ میں دے دیتا مجھے وہاں مل جانے تھے ملٹیپلائی ہو کر بینک میں بیلنس رہ گیا میرے مالک میں اللہ کے گھر میں نہیں لگا سکا واپس دیش پہ وہ پیسے تھوڑے سے نکال کے تیری راہ میں دوں دنیا میں ایک پاؤنٹ خرچ کرتا آخرت میں ندانے ناکو ملنے تھے مگر پھر بھی پیسے بچاتا رہا نہ تیری راہ میں مال خرچ کیا نہ تیری عبادت کی نہ تجھے رازی کیا پلیز میڈیر اسلامی بردر ٹرائی ٹو انڈسٹین we have to die everybody have to die آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر سوچیے کیسے ہوتا یہ سب اگر اپنی آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو وہاں آشر مندگی نہ ہو خدا رہا اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانا اب نماز کو دیکھ لیجی نماز دین کا ستون ہے پللر آف اسلام یہ مسجد میں ہمارے گھر میں پللرز ہوتے ہیں کبھی پللر اٹھا دیں نکال دیں تو بلڈنگ رہے گی نیچے آ جائے گی ہماری امارت اسلام کی امارت کی پللر کہا گیا ہے نماز کو مگر ہمارا پللر ہی نہیں ہے تو کیسے ایمان کی امارت کھڑی رہے گی مجورٹی امارت نے اسے نماز نہیں پڑتے ایسا نہ کریں نماز دین کا ستون نماز مومن کی مہراج کہا گیا مہراج شیرات پتہ ہے میرے آقا کو کیا تحفہ ملا تھا نماز نہیں تو تو تحفہ ملا نا مگر ہم نماز نہیں پڑتے حالانکہ یاد رہے پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی نبی پاک اسلام کی سفارش پر یہ پچاس سے پانچ ہوئی مگر اللہ کی شان دیکھو لا تبدیل علی کلمات اللہ بندہ پانچ نمازیں پڑے رب کریم پچاس کا سباب اللہ پر بانتے ہیں مگر پھر بھی ہم پانچ نہیں پڑتے کتنی دیر رکھتی ہے پانچ نمازوں میں اگر آل ٹوگیلر بھی جمع کر لیں سوچئے سب سے پہتا فرض نماز ہے مگر ہم نماز نہیں پڑتے حالانکہ اس کا عذاب کی طرح سخت ہے آپ کو پتہ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر دور آف ہیل پر لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے اس نے انٹر ہونا ہے آپ کے گھر کے بار آپ کی نیم پلیٹ ہوتی ہے ہمارے گھر کے بار ہماری نیم پلیٹ ہوگی مگر اس سے بڑا انفورچنٹ بدکسوت کون ہوگا جو خود دنیا میں ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہوا ہے پلیس نمازِ قضا نہ کیجئے توبہ کیجئے اور بنچوئے ہو جائیے آج کے بعد ایسی پکی سچی دیت کرنے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی آپ نماز جب قضا ہوگئے تو سچے دیکھیں اب ایٹ لیس آج سے کنٹینیو نماز پڑھنا شروع کریں تو نماز پر عمل کریں اگر واقعی اللہ کو رازی کرنا ہے تو سب سے پہلا فرض نماز ہے رمضان آئے تو رمضان کی پورے روزے رکھنا ہے پھر اپنی آنکھوں کو حرام سے بچائیں آج کا ماحول بڑا ڈفکرٹ ہے مگر یہ آنکھیں نام محرب عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھنے کے لئے نہیں دیں ہمیں اللہ نے فلمیں ڈرامیں دیکھنے کے لئے مادتا یہ آنکھیں نہیں دیں ان آنکھوں کو جو دن رات سوشل میڈیا پر اور انٹرنیٹ پر جا کر حرام سے بھرتے سوچیں سرما لگایا کبھی آنکھ جب سرما لگاتے ہیں تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے در لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سلائی آنکھ میں نہ لگ جائے کچھ لوگ اسی در سے سرما ہی نہیں لگاتے ہیں کہتے ہیں ان کو سرما نہیں لگانا بھئی سلائی لگنا جائے اتنی سنسٹیو ہے آپ کی آنکھ لیکن جو آنکھوں کو حرام سے بھرے گا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوٹے جائیں گے ہیپر کیے جائیں گے اور وہ بھی آگ کے کیل کیسے برداشت کریں گے یہ سارا سارا دن ہیڈ فون لگا کے میوزک سننے والے سوچیں یہ حرام سننا یہ کس قدر اللہ کو ناپسند ہے کہ جن کے کان حرام سے پر ہوں گے ان کی کانوں میں جہنم کی آگ ڈالی جائیں کیسے برداشت کریں گے ہم ہم پوسیبل ہی نہیں یہ پنشمنٹس برداشت کر سکیں تو اپنے آپ کو بچانا ہوگا اچھا پھر ہوتا کیا ہے جیسے میں بات کر رہا ہوں نماز کی گناہوں سے بچنے کی بعض وقت مائنسیٹ بن بھی جاتا ہے یہ باتیں ساری ٹھیک ہو رہی کیونکہ مسلمان ہی ریٹھیں سب کو جنت میں گانا ہے سب کو اللہ کو راضی کرنا ہے مگر اس کے بات پھر کیا ہوتا ہے یار توبہ بھی کی تھی پھر وہی ایک آن دن اثر رہا پھر نماز چھوٹنا شروع رات کو نیت کی صبح پجلی چلی گئی اینپ پکی نیت کی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھوں میں دو دن تک سبر کیا تیسرے دن پھر ریموٹ اٹھا لیا ہم اپنے توبہ پر اسٹریک فارس کیوں نہیں ہو پاتے مضبوط کیوں نہیں ہو پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماحول تبدیل نہیں کرتے انوائرمنٹ چیز نہیں کرتے دوست وہی ہیں بے نمازی مزاک اڑھاتے ہیں کیا مولوی بن گیا ہے مزید کیوں جانا ہے بھائی ارے بھائی جمعہ پڑھ لیں گے نا یہ تمہیں زہر کی نماز کہاں سے یاد آگئی اب جو بندہ بیٹھا ہی بے نمازیوں کے ساتھ ہے وہ نمازی نہیں بن سکے گا خرموزے کو دیکھ کر خرموزہ رنگ پکڑتا ہے سنا ہوگا نا آپ نے ہم نے خرموزی غلط والے رکھے ہوئے ہیں جو ہمارا رنگی نہیں بدلنے دیتے شرابی کے ساتھ بیٹھ کر بندہ کیسے نمازی بنے گا جوائی کے ساتھ بیٹھ کر بدکار اور بے حیاء عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے کے ساتھ بیٹھ کر میں کہوں کہ جناب میں حیاء والا بن جاؤں اس نہ پاسیول ہمیں انوائرمنٹ نمازی دوست بنانے پڑھیں گے ہمیں اپنے دوست وہ بنانے پڑھیں گے کہ میں سستی نہیں کروں کہ کل نماز پڑھوں تو وہ ہاتھ پکڑے نہیں ابھی چلنا ہے نماز کے لیے ایسا دوست چلی ربائی کو ایک مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے ہے ہمارا کوئی ایسا دوست جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے ہمارے دوستوں کو دیکھ کر تو میں سینیما یاد آتا ہے کلبز یاد آتے ہیں گندے لطیفے یاد آتے ہیں عجیب و غریب ویب سائٹز یاد آتے ہیں وہ بتاتا رہتا ہے ایسے دوست رکھیں پھر کیسے ستنوں گا میں اب ڈسائیڈ آپ نے کرنا ہے جو یہاں موجود ہیں جو مدنی چینل پر جو میں بیور سن رہے ہیں ڈسیشن آپ کا ہے جنت میں جانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے ایمان والی موت لے کر جانا ہے کمر کو جنت کا باغ برانا ہے آخرت میں جنت کا مہت جانا ہے یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ مزے اڑانا ہے آپ فیصلہ کریں مرنا سبنے ہیں جب آپ جاتے ہیں گریویارڈ ایک ہی طرح کی گریوز ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہو ایوری گریو لائک لکس لائک سین مگر اندر کا حال الگ ہوتا ہے دکھنے میں ایک جیسی ہیں اندر حال الگ ہوتا ہے اور میں نہیں کہہ رہا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے گارڈن آف ہیون یا جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہوتی ہے کسی کو پنشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی کو پنشمنٹ ہو رہی ہوتا ہے اب تو یوں کیا چاہتے ہیں اگر آج واقعی ذہن بن رہا ہے نا کہ نہیں یار مجھے نیک بننا ہے مجھے گناہ چھوڑنے ہیں مجھے جنت چاہیے تو آپ کو ایک سٹیپ تو بڑھانا پڑے گا نا جنت بھی چاہیے نیک بھی بننا ہے مگر دوست بھی نہیں چھوڑنے ماحول بھی نہیں چھوڑنا سستی بھی نہیں چھوڑنے اس کو ایک اور ایک جیمپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں ماشاءاللہ مسجد میں آپ سارے نمازی پر آئے ہوئے ہیں آپ کی مسجد کا آپ کی مذہب میں ایک نوجوان ہو جو روزانہ آن نمازیوں سے کہے ذرا بھائی سارے دعا کرنا میں میٹرک کے انتحان میں پاس ہو جاؤں آپ کہیں انشاءاللہ دوسرے دن پھر کہے ذرا دعا کرنا تیسرے دن امام صاحب کو پرچی دے دے امام صاحب ذرا دعا کروا دے نماز کے بعد میں میٹرک میں پاس ہو جاؤں چوتھے دن اس سے ایک نمازی پوچھے بیٹے یہ بتاؤ کون سے سکول میں پڑھتے ہو تو وہ کہے میں تو سکول میں نہیں پڑھتا ہاں سکول میں نہیں پڑھتے کہاں میں تو سکول جاتا ہی نہیں تم تو روز دعا کرانے تھے میٹرک میں پاس ہو جاؤں آپ کیا کہیں گے اس کو بے وکوف پہلے سکول میں داخلہ رو دس جماعتیں پڑھو امتحان دو اس کے مات دعا کرنا میں امتحان میں پاس ہو جاؤں بغیر سکول جائے میٹرک میں پاس ہو جاؤں ہم سب کہتے ہیں دعا کریں میں نیک بن جاؤں کوئی قدم پڑھا رہا کسی نیک ماحول کی طرف کوئی گناہ چھوڑا کوئی دوستی بدلی کوئی مسجد کا رکھ کیا پھر دعا ہوگی نا میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں ہاتھ میں ریپورٹ لکھ کے فلمیں بھی دیکھتا رہا ہوں یا اللہ نیک بنا دے have to change your something کوئی step forward کو کرے نا دوست وہی رکھیں پنجابی شاعر ایک بڑی پیاری بار لکھتے جو اچھی صحبت اور بری صحبت کے بارے میں understand کیجئے وہ کہتے ہیں بھلے 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 بھی صحبت یاروں جنہیں دکان اتا رام اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے اتر والی بار دکان پرفیوم شاپ پہ جاتے ہوں گے آپ بھی جاتے ہوں گے اتر لینے کبھی پرفیوم لینے فائدہ کیا ہوتا ہے پہلے تو ٹیسٹر بہت سارے ہوتے ہیں بندہ پھر ٹیسٹ کرتا رہتا ہے اچھا خوشبو بھی سونگتا رہتا ہے باہر آتا تو کپڑوں پہ بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کیوں اتر والی کی دکان ابھی فریش ایک روپیہ بھی خرص نہیں کیا پھر بھی بینفٹی ملانا نقصان نہیں یہ ہے اچھے بندے کی صحبت بھلے بندے دی صحبت یاروں جن میں دکان اب کاراں سودا بھاوے لئیے نہ لئیے بلے نان حضار خوشبو پھر بھی مل جاتے ہیں بندی تیسو بندیانو جیوے لکھانے رکھانا اب وہ کہتا ہے بلے بندی صحبت یاروں ایک تو اچھے بندے کی صحبت ہو گئی نا بلے بندی صحبت یاروں جویں دکان لوہاران لوہار کی دکان یہاں اپنے وطن میں یہاں تو نہیں ہوں گے لیکن جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوہار کی دکان جس میں طوڑا چلاتا رہتا تھا اور لوہے کو جناب دکھلاتا رہتا تھا چنگاریاں اُڑتی ہیں آپ وہاں کتنے بھی کپڑے بچانے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ چنگاریاں کپڑے میں سراخ کر دیں گی بدبو ہو جائیں گی یہ فرق اچھی اور بری سے وہ کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں کپڑے پامے کنج جو پہیے جتنا چالو کپڑوں کو چنگاں پین ہزاراں ہیں وہ آپ کے چنگاری جو ہے نا کپڑوں میں آ کر سراخ کر دیں گی آپ بندہ پتے کیا کہتا ہے اسلام پہ کبھی ہم بیٹھتے ہیں نا جار آپ کدھر بیٹھتے ہو کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا دوست پیتے میں تو بیٹھتا ہوں کمپنی دیتا ہوں اللہ ہوگا نہیں تم وہاں بیٹھ رہے ہو جہاں رب بھی لانت ہو رہی ہے رب کی طرف سے لانت برس رہی ہے وہاں بیٹھے کہتے ہیں میں پیتا نہیں میں جوا نہیں کھیلتا دوست کھیلتے ہیں کمپنی دیتا ہوں میں غلط کام نہیں کرتا بگر کیا کردوست کر رہے ہوتے ہیں تو بیٹھا ہوتا ہوں آپ سوچیں آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں جہاں اللہ کی ناراضگی ہے اور جو یہاں اجتماع میں آئے ہیں آپ کو مبارک میں میں آپ کو ایک خرید صلاحات ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے جو اس طرح کے اجتماعات اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ہمیں جایا کریں کیسی بڑکت ملتی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اسلام اجتماع کے لیے نہ آیا ہو دوستے ملنے آئے اور بیٹھ گئے ہو لیکن دیکھو میرا رب کتنا کریم ہے حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کی کچھ فرشتیں انجلز وہ فرشتیں پوری دنیا میں سیاحت کرتے رہتے گھومتے رہتے اور میں سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں آتے ہیں اور اپنے پروں سے اس محفل کو ڈھاپ لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آج انشاءاللہ یہ نیو کوٹ کا اجتماع فرشتوں نے پروں سے ڈھاپا ہوگا انشاءاللہ ہم کریم سے عبید رکھتے ہیں رحمت کی اچھا پھر کیا کرتے ہیں جب پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں جب یہ ذکر کی محفل اجتماع ختم ہوتا ہے اب یہ فرشتیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو سب جانتا ہے میرا مالک تو سب جانتا ہے پھر بھی ارشاد فرماتا ہے ان کے در سے آ رہے ہو حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں فرشت ارس کرتے ہیں مولا تو ایک جگہ تیرے بندے بیٹھے تیرا ذکر کر رہے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے فرشت ارس کرتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں ہے اچھا مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے کہاں اللہ تجھے دیکھ لیتے تیرا دیدار کر لیتے پھر تو دیوانا بار میرا ذکر کرتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ وہ مانگ کیا رہے تھے عرص کرتے ہیں یا اللہ جنت کا سوال کر رہے تھے میرے فرشتوں یہ بتاؤ میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے کہاں اللہ نہیں جنت دیکھی نہیں اچھا یہ بتاؤ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے کہاں اللہ اگر وہ تیری جنت دیکھ لیتے تو اور روتے اور گرگڑاتے اور یا اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ارشاد فرماتا یہ بتاؤ مافی پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے عرض کریں گے یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اے بے ریفرش تو جہنم دیکھی انہوں نے یا اللہ جہنم دیکھی نہیں پھر بھی پناہ مانگ رہے تھے اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تو گر گڑاتے روتے تڑکتے اور پناہ مانتے رب عزبجل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرے ذکر کر رہے جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی اب یہاں تک تو بیسی امانہ فروز حدیث ہے امان تعلیٰ ہو جاتا ہے لیکن اگلا حصہ بہت خوبصورت ہے فرشتہ ایسا کرتا ہے اللہ میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو وہاں ذکر کی محفی میں نہیں آیا تھا ذکر کرنے نہیں ہے کسی پرسنل کام سے آیا تھا بندہ کہتا ہے میں بیٹھتا ہوں بیٹھنا بھی ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو نا فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ اپنے کسی کام سے آیا تھا تیرا ذکر کرنے نہیں اللہ فرماتا ہے یہ وہ بندے ہیں جن کا ساتھ بیٹھنے والا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا میرے فرشتوں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی بھلے بندے دی صحبتی آروں جنہیں دکان اتاراں سعدہ بھاوے لیڑا لیے بلے آن ہزاراں ارے بیٹھا تو کریں اچھوں کے ساتھ ان کی برکت سے اپر بارش برس جائے گی رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ ہی بے اپر بھی تو گریں گے نا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والا مارے برسانے والا دیکھ کریں ابر رحمت بدون پر بھی برسا دے بارش برسا دے بارش برسا دے بارش برسوا لے بارش برسو مرسا دے مرسا دے مارسا دے مرسا دے رہنی دیکھیں گھر احمد اللہ قرآن کریں دیکھیں گھر احمد اللہ مدد ورد برسان برد سانے وال مدد ورد برسان 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 تمہیں ارز کر رہا تھا میچے اسلام بھائیوں کہ ہمیں اسی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے اور اس کی درستی کا ایک شاندار ذریعہ اچھا ماحول ہے اور آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے بدقسمتی سے یوکے میں یوکے کیا آپ تو سارے مدیوں میں انٹرنیشنل پرابلم بن گیا ہے اپنے ماباب کی دعائیں لیں اپنے ماباب کو راضی رکھیں جتنے بھائی جتنے نوجوان یہاں پر ہیں جن کے ماباب حیات ہیں خدا را اگر جنت چاہتے ہونا تو ماباب کو راضی کر لو جس کے ماباب راضی اس سے اس کا رب راضی ہے جس سے ماباب ناراض اللہ بھی ناراض ہو جائے گا کسی صورت ماباب کو تکریف نہ دے دیکھیں جب ماباب بوڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات چلچڑے ہو جاتے ہیں ان کو بات انڈسٹین کرنا ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات طبیت خراب ہوتی ہے تو ہمیں خدمت کرنی پڑتی ہے وہ دل یاد کریں جب میں چھوٹا تھا میں نے کتنا تنگ کیا ہوگا میری تو بات بھی نہیں سمجھاتی تھی ان کو آج یہ زبان سے بول تو سکتے ہیں ہم تو اسے بول بھی نہیں سکتے تھے ہم نے کتنا ان کو تنگ کیا ہوگا ان کو کتنی راتیں جگایا ہوگا کتنی بار ہم نے بستر کو گندہ کیا ہوگا آپ کو پیمپرز اور پتہ نہیں کیا کیا آگئے ہیں ہمارے زمانے میں نہیں تھا سب یہ کتنی تکلیفوں سے ہمارے ماباب نے ہم کو بڑا کیا مگر آج جب ماباب کی باری آئی ہے تو ہمیں اچھے نہیں لگتے یہ آج ریڈی ٹو خدمت ہم رہے ان کی سرویس کے لئے تیار نہیں ہے ان کی خدمت کے لئے تیار نہیں ہے دو ماباب مل کر دس بچوں کو سنبھال لیتے ہیں مگر دس بچے مل کر دو ماباب کو بعد میں نہیں سنبھال لیتے ہیں ایسا نہ کریں ماں کی دعائیں لیں ماں کی دعا سبحان اللہ یہ تو طوفان ٹال دیا کرتی ہے ماں کی سچے دل سے دعا مل جائے نہ دیکھیں ایک تو یہ کہ میں کہوں امی دعا کر دیں امو دعا کر دیں ایک یہ کہ میں خدمت ایسی کروں کہ خود ہی دعائیں دیں دل سے دعا دیں وہ جو دعا ہے نا وہ کمال وہ تو سارے مسئلہ آپ کے حل کر سکتی ہے ہمیں دردر بھاگتے رہتے ہیں دعاوں کے لئے ہیں ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ ماں کی قدمت ایسی کرو ماں دعا کرے آپ کی بیماری پریشانی کاروباری مشکل ایوریتنگ سب سال متانی ہے لیکن ماں ہی گھر میں راضی نہیں ہے وہ انتظاری کرتی رہتی ہے میری بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں اسلامی بہنیں آپ سوچیں کہ آپ کی باردہ آپ سے راضی ہے آج یہ زمانہ آگیا ہے بلکہ علماء نے ماں باپ کے آدام ایک عدد پتہ کیا لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے بیہیف کرے جیسا غلام آقا کے ساتھ ہوتا ہے غلام کی طرح جب آڈر آئے لبائک حاضر مگر انفرچنٹلی آج حال یہ ہے کہ جوان بیٹا اس طرح بیہیف کرتا ہے کہ باپ غلام ہے بڑا باپ کہتا ہے بیٹا میرا یہ کام کر دو نہیں نہیں ٹائم نہیں ہے بیٹا تھوڑے پیسے دے تو آپ کل تو دیئے تھے پچھلی پہلی تاریخوں تو دیئے تھے کتنا خرص کرتے آپ کیا باپ نے اس طرح ہمارا حال کیا تھا ساری خواہشیں ہماری پوری کی اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلائے ہم کسی چیز پر زد کرتے تو ابو اپنی جیب کاٹ کر اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ہماری وہ فرمائش پوری کرتے رہے اور آج باپ کو ضرورت ہے تو آپ کہتے ہیں وہی آپ کے لئے نہیں سوچی ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ماباپ اگر دنیا میں ناراض ہیں تو آخرت کیسے بنے گی حالانکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بچہ محمد کی نگاست اپنے ماباپ کو دیکھے تو ایک نظر پر اللہ حج مبرور کا سواب عطا فرماتا مقبول حج صاحب بھی نے بڑا پیارا سوال کیا کہا حضور اگر کوئی سو بار دیکھ لے ماباپ تو گرمی ہیں نا سو بار محبت سے دیکھے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر و عطیب کوئی سو بار دیکھے اللہ اسے سو حج کا خواب بتا فرمائے اے نصیب والو جن کے ماباپ حیات ہیں جن کی ماں حیات ہیں للو دعائیں چلی گئی نا ماباپ چلے گئے پھر نہیں ملنی یہ نعمت آج یہ ہے ان کو رازی کر لو آج بہت سارے لوگ ملتے کہتے ہیں ماباپ کی خدمت نہیں کر سکا ماباپ ناراض ہو کے دنیا سے چلے گئے ان کو آج سوچ رہا ہے شادی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کے چکر میں ماں کو بھول جائیں والد کو بھول جائیں نہیں انہوں نے تو شادی کرائی ہماری ان کی خدمت کریں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو بھی بھول جائیں بچوں بیلنس رکھے لائف میں ماغر جو پریورٹی ماباپ کی ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے دنیا میں یاد رکھنا اگر کوئی انکنڈشنل لوف کرتا ہے دنیا میں جو ہماری کیئر کرتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو پیچھے ریزن ہوتا ہے مگر ماباپ آلویز انکنڈشنل لوف کرتے ہیں بچے سے پیاری کرتے ہیں آہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جناب ماباپ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہو کر کما کے پیسے دے گا اگر تمہاری بات سچ ہوتی تو بتاؤ معذور بچوں سے ماباپ کیوں پیار کرتے ہیں ان کو تو پتا ہے اس نے بڑے ہو کر بھی تکلیف ہی دینی ہے مگر وہ بیٹا ہے وہ بیٹی ہے ماں کی وہ اسے سینے ہی لگاتی ہے اتنا پیار دینے والی شخصیت کو کبھی کوئی تنگ کرتا ہے اور یہ کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے بعض با حدیثوں میں تو کبیرہ گناہوں میں بڑے کبیرہ گناہوں میں اس کو شامل کیا میرے حقا نے شرک کے بعد ماباپ کی نافرمانی کو کئی جگہ پر شامل کیا یہ چھوٹا گناہ نہیں بعض لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں اب میں ایک اور ایسپیکٹ اس کا بتا دوں بہت سارے مجھے نمازی نظر آ رہے ہیں بڑی بات اچھی بات نمازی بھی ہیں چہرے پر دھاڑی بھی ہیں کئیوں کے سرو پر امامہ بھی ہیں آپ نمازی ہیں آپ روزہ دار ہیں آپ زکاة دینے والے آپ حاجی ہیں ملکل بہت اچھی بات مگر کیا آپ کے حقوق العباد پورے ہیں ماباپ آپ سے راضی ہیں حضرتِ الکمام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ جو ہے وہ بہت نیک بڑے صحابی تھے آپ کی انتقال کا وقت قریب آیا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو پیارے آقا علیہ السلام کو پیغام بھیجا گیا کہ حضرتِ الکمام کا آخری وقت ہے آپ دعا فرما دیں تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرتِ بلالِ حبشی حضرتِ سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جاؤ الکمام کے پاس اور اسے کلمے کی تلقیل کرو اور یہ ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھنے کہ جب کسی مریض کے پاس جائے اور ہمیں لگے کہ اس کی لاسٹ ٹائم ہے تو اس کو یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھو بلکہ اس کے پاس جا کر خود ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں بلند آواز تاکہ وہ سن لے اور پڑھ دیں اگر آپ اسے کہیں گے کلمہ پڑھو اور وہی دنائے کر دیں تو کہنا نہیں ہے بس پڑھنا شروع کر دینا ہے حضرتِ بلال حضرتِ سحیب رومی ایک اور صحابی تھے وہ جا کر انہیں کلمہ پڑھنا شروع کیا مگر حضرتِ الکمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا صحابی ہے رسول ٹھیک ہے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ محضور کلمہ جاری نہیں ہو رہا نبی پاک علیہ السلام نے رائٹ جب میں پتہ کیا کوئسچن کیا کیا الکمہ کی والدہ زندہ ہے ہاں زندہ ہے مگر بہت موڑی ہو گئی ہیں ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ یہ بھی سیکھنا ہے نو جوانوں کو جتنے جو جوان سنو صحابی رسول اس کو بھیجا جا کر کہو کہ اے امہ الکمہ اگر آپ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ سکتی ہیں تو آ جائیں اگر نہیں تو انتظار کیجئے نبی پاک خود تشریف لارے ہیں بڑوں پر آرڈر چلانا بڑوں پر روپ جمانا بڑی عمر کے لوگ چاہے غریب ہوں امامیر ہوں ہمارا اگر کوئی سرمنٹ بڑی عمر کا ہو اس کے ساتھ بہیو غلط کرنا نہیں کون ہے ان کے والی ہیں فرشتوں کے بھی آقا ہے فرماتے ہیں اگر نہیں آسکتی انتظار کریں میں خود آ رہا ہوں مگر صحابی کی ماں تھی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آنا میرے لئے ضروری ہے بہن میری صحابہ میں آنا وہ آگئی پیارے آقا کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا اے امہ الکمہ بتاؤ الکمہ کے بارے میں سوال کیا ساتھ کہا حضور وہ تم روزے رکھنے والے نماز پڑھنے والے خوب صدقہ دینے والے میرا بیٹا اے روزہ رکھنے والوں نمازیں پڑھنے والوں سنو میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں اب کیا ہوا یعنی آقا نے فرمایا میں اس کی عبادت کا نہیں تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہوں تمہارے ساتھ رابطہ کیسا ہے کہا حضور میں اس سے ناراض ہوں ماں کہتی میں اس سے ناراض ہوں ابھی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا وجہ ہے کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کو اہمیت دیتا ہے مجھے نہیں دیتا پریورٹی وائف کو دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کہا اے بلال جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ کہا حضور لکڑی کیوں ہمارے ہیں کہا اے امی الکمہ میں نے ارادہ کیا آج میں الکمہ کو آگ میں جلا دوں کہا حضور میں ماں ہوں میرے سامنے میرا بیٹا جلائیں گے دیکھو ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے تو کہا اے امی الکمہ ماں کو ہونا ہے کہا حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کو مام کر دیا پیارے آقا نے پھر حضرت بلال حبشی کو بیجا حضرت بلال جاتے ہیں جیسے ہی کمرے میں داکھر ہوتے ہیں الکمہ کی زمان پر کلمہ جاری ہو جاتا پھر نبی پاک نے حضرت الکمہ کا جنازہ پڑھایا ان کے جنازے پر میرے آقا نے بیان کیا اے وہ لوگوں جو اپنی والدہ پر اپنی بیویوں کو فوقیت دیتے ہو مگر ماں باپ کو بھی جو رادی کیلئے نا تو آئیے آج میں اور آپ یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنے ماں باپ کی بھرپور خدمت کریں گے ان کا دل نہ دکھنے دیجئے ان کی ایسی خدمت کریں کہ ماں باپ دل سے ہم سے راضی ہو جنت چاہیے نا اللہ کی رضا چاہیے تو ماں باپ کی دعائیں جن کے ماں باپ حیات ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے اسے پیزن بھی بہت سارے سن رہے ہوں کہ یا رب تو چلے گئے اب کیا کریں اسلام بڑا پیارا مذہب ہے روایتوں میں حدیثوں میں بھی بھی مضمون ملتا ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اب ان کے لئے خوب حیثال سواب کرے نیکیاں کرے ان کو حیثال کرتا رہے انشاءاللہ کی روح ان سے خوش ہو جائے گی لیکن مرنے والے ماں باپ کا بیٹا گناہ بھی کرتا رہے یہاں بھی حرام کرتا رہے تو ماں باپ قبر میں بھی غمگین ہوں گے تو کم از کم اپنے ماں باپ کو قبر میں تو غمگین نہ کیجئے اپنے ماں باپ کو قبر میں اکرام راحت پہنچانا چاہتے ہیں تو یہاں نمازیں پڑھئے نیکیاں کیجئے ہو سکے تو ان کے لئے عیسان سواب کا کوئی کام صدقہ جاریہ کو کوئی کام کر دیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹے کی طرف سے اپنے ماں باپ کے لئے بہترین جفت پر کہہ رہا ہے کہ بیٹا ماں باپ کے لئے مسجد بنا دے ہم نکمے لوگ ہیں ہم ایک دو دیر عیسان سواب کریں گے پھر بھول جائیں گے مسجد ہوگی تو قیامت تک سواب ملتا رہے گا قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ نیت کریں ہمیں ماں باپ کے عیسان سواب کے لئے برپور کوشش کریں گے نگران شورہ کی آمد ماشاءاللہ ہمارے نگران شورہ کنٹینیو ٹریول میں ہیں اور آپ کے یہاں ہمیں بہت سارے ایکسپیرینس ٹریفک کے بھی ہوئے ہیں تو آپ کو بھی انتظار کرنا پڑا اور ہمارے نگران صاحب کو بھی بہت سفر کرنا پڑا تو بہرحال نگران شورہ سے بھی کچھ مدلی فول لیں گے سلو علی الحبی اللہ حوغنی سلو علی الحبی سلو علی الحبی سلو علی الحبی بسم اللہ الرحمن اللہ علیہ وسلم 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 میں آگئے اور کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تو ماں اسے بڑھ کر رہن کرتا ہے ہم جس طرح یہ ماں اپنے بچے پر جس کو سختی کی یہ سختی بھی پیار تھا شفقت تھی ماں کی نا ماں کی محبت تھی کہ اس کو تکلیف اس کو کیچڑ میں دیکھا تو باہر نکالنے باہر نکالا تو اللہ اس کو تکلیف دی مارا ڈاٹا مگر اس کو دھولایا اس کو ساپ سترہ کر کے نکالا فرماتے ہیں ہم بھی اسی طرح گناہوں کی کیچڑ میں لٹھڑے گو ہوتے ہیں اللہ تعالی بریشانی اور مصیبتوں کے ذریعے ہم پر تکلیف و پریشانی مسلط فرماتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں سچی توبہ کی توفیق اتا کرتا ہے جس طرح وہ ماں نے اپنے بچے کو اس انداز سے کیچر سے پاک کیا اللہ تعالی اس طرح اپنے بندے کو گناہوں سے پاک کرتا ہے یہ بات میں بڑی غور سے سمجھئے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں پڑے گئے ہوتے ہیں برائیوں میں پڑے گئے ہوتے ہیں ہوش میں نہیں آرے ہوتے ہیں مانتے نہیں ہیں بیٹھے بیٹھائے ان پر ایک مصیبت آتی ہے گھر کی کاروبار کی بچوں کی پریشانی آتی ہے وہ مصیبت کیا آتی ہے سمجھے کہ ان کا وہ کبلہ درست ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے رب کی حضور ہوتے ہیں اپنے رب کی حضور یاد کرتے ہیں اپنے رب کی حضور دعائیں کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کان پکر دے اللہ غلطی ہوگئے آئندہ نہیں غلطی ہوگئے آئندہ ہے معاف کر دے وہ مصیبت و پریشانی گویا کہ ان کے لیے اس مصیبت وہ جو گناہوں کی آزمائشوں میں جو یہ پڑے ہوئے ہیں گناہوں کی نوصہ میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ مصیبت انہیں وہ گناہوں کی نوصہ سے نکالتی ہیں کئی جگہوں پر آپ کو مثالیں ملیں گے کیونکہ ہم پر جو مصیبت آتے ہیں وہ اپنا ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ فرما تمہیں جو مصیبت پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے مگر یہ جو پریشانی اور مصیبت ہیں یہ انسان کو کئی گناہوں سے نکال دیتی ہیں کئی پریشانیوں سے نکال دیتی ہیں اور آدمی توبہ کرتا ہے سچی ایک نوجوان کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا ایک شخص تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دیتی ہیں ہر طرح کی آسائشیں دیتی ہیں ہر طرح کی اس کو راحت نصیب کی فرشتہ اللہ کے حضور عرض کرتا ہے مولا تو اسے اتنی آسائشیں دے رہا ہے یہ تجھے یاد ہی نہیں کرتا تیرا ذکر ہی نہیں کرتا اللہ فرما تے میں نے اس کو ہر طرح کی آسائشیں دیئے تب ہی تو میرا ذکر نہیں کرتا تو کتاب میں لکھا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک وین کا فنشن جو تھا وہ بلوک کر دیا اس کی شان ہے جیسے اس کا فنشن بلوک ہوا فوراں وہ پکارتا ہے یا ربی کیا کہتا ہے یا ربی اے میرے اللہ گریس آواز آتے لبے کیا بدی میں ہوں میرے بندے تو آج تک آتا تو یہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے بندہ اس کی کریمی کو یاد کرے میں ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریم اپورڈ آتا ہے میں سوچا آج میں آیت کریم آپ کو میں بیان کروں گا بے ذاتی طور پر مجھے آیت کریمہ بہت پسند ہے یہ آیت کریمہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں یہ سورہ مبارکہ ہے سورہ انفطار اور اس کی جو یہ آیت کریمہ ہے چھٹی آیت ہے سنیے بڑی گوڑ سے سنیے یا ایوہ الانسانو ما غررکہ بی ربکہ کریم یا ایوہ الانسانو اے انسان ما غررکہ کس چیز نے فریب دیا بی ربکہ کریم تجھے تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے کہ اللہ تبارکہ اتنا کریم ہے کہ اس سے اس کے ایک اور ترجمہ بھی ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اللہ تعالی بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اے کاش کہ ہمیں اس کی کریمی کا احساس ہو جائے یہ نہیں کہ کریمی کو دے کر ہم گنوں میں پڑ جائیں اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اللہ ستار ہے اللہ غفار ہے بے شک اللہ ستار ہے اللہ غفار ہے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے میں تفسیر میں پڑھا ہے کہ ان آیات سے معلوم ہے کہ اگرچہ اللہ تعالی کرم فرمانے والا ہے لیکن اس کے کرم کو پیش نظر رکھ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرائت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی پکڑ اور اس کے عذاب کو اپنے سامے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے اس سے ان لوگوں کو نصیت حاصل کرنی چاہیے جو گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کرنے کے بجائے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلیح دے دیتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے بلکہ گناہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے تو توبہ تو کرو آپ لوگوں کو توبہ کرتے ہیں توبہ ہے اس چیز کا نام کہ جو گناہ کیا اس پر ندامت ہو گلٹی ہو اور نیکس ٹائم اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو تو کہیں گے اسے سچی توبہ کیے بات سمجھئے اگر آپ کسی بھی گناہ ترکھیں فور ایکزامبل آپ اپنے ذہن میں ایک تصور کریں کہ میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں ماذا اللہ کسی کوئی شرابی ہے ٹھیک ہے فور ایکزامبل کوئی شرابی ہے اب اگر شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے کہ میں شراب سے توبہ کرتا ہوں اب شراب کی بوتلے گلاہ پورا بار گھر میں بنا کر یہ بولے کہ میں شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہوں یہ کیسی توبہ ہے اگر تو شراب سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو شراب کو بھی تو اپنے گھر سے نکالنا جوہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو جوہے سے بھی تو نکلنا تو اس طرح جس چیز آپ توبہ کرنا چاہ رہے ہو ایکزامپل اس وقت آپ کوئی بھی اپنے گناہ یاد کریں کریں گناہ یاد کہ کسی گناہ میں ہوں نماز میں نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے جھوٹ بولنا یہ بھی گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا یہ بھی گناہ ہے حرام روزی کمانا یہ بھی گناہ ہے داڑی منڈانا یہ بھی گناہ ہے گانے سننا یہ بھی گناہ ہے فلمیں دیکھنا یہ بھی گناہ ہے موسیقی سننا یہ بھی گناہ ہے اسی طرح بد نگاہیاں کرنا اجنبی عورتوں کو جو بے پردہ دیکھتے ہیں یہ بھی گناہ ہے فلمیں دیکھنا یہ بھی گناہ ہے شراب پینا یہ بھی گناہ ہے جوا کھیلنا یہ بھی گناہ ہے ماں باپ کو ستانا بلا اجازت شرعین کی دل آزاری کرنا یہ بھی گناہ ہے آپس مسلمان مسلمانوں کی جو بلا اجازت شرعی دل آزاری کرتے ہیں یہ بھی گناہ ہے گیبت بھی گناہ ہے چگلی بھی گناہ ہے وعدہ خلافی بھی گناہ ہے بدگمانی بھی گناہ ہے کتنے گناہ ہیں رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود بلا اجازت شرقی ان کا قضاء کرنا یہ بھی گناہ ہے زکاة فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے فرض حج فرض ہو جانے کے باوجود فرض حج ادا نہ کرنا یہ بھی گناہ ہو یہ تو ایسا گناہ ہے کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج فرض ادا نہ کرے حدیث میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں اس بات کی کوئی مروانی ہے کہ وہ یہودیوں کے مرتا ہے کہ نصرانیوں کے مرتا ہے ایسے کئی گناہ ہیں کہ جن کی سخت وعیدیں ہیں سخت وعیدیں یعنی عذاب کا بیان قرآن و حدیث میں موجود ہے سخت سے سخت عذاب اب آپ میں نے چند گناہ بھی بیان کی ہے نا ایڈیٹری لے لیں جو اس کو بردکاری کہتے ہیں وہ لے لیں اس طرح اور کئی قسم کے گناہ اللہ کی پناہ اگر ہم سوچے تو ہمارے بالکل جیسے کپڑے بدن سے لگے ہوئے انہیں جیسے گناہ بدن سے لگے ہوئے ہیں اپنے آپ کو سمجھ دیتے ہو تو نادا نہیں ہے بے وکوفی ہے اللہ کے نیک بندے تو گناہ یاد کر کے روتے تھے لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں روتے وہ نیکی کر کے روتے تھے اللہ کے نیک بندے تھے نا جو گزرے ہیں وہ نیکی کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے کتنا فرق ہے کیونکہ گناہ کرنے سے دل جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے کالا نکتہ بلیک اسپورٹ پھر گناہ کرتا ہے پھر کالا نکتہ لگ جاتا ہے ہتی کہ گناہ کرتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتے یہ ہے بڑی پوائنٹ کی بات ہے یہ نصیت اثر نہیں کرتی بھائی کیا بات ہے کہ لوگ ایک غلطی ہو جاتی تھی وقت اب گناہ ہوتا نہیں تھا گناہ کی طرف برنے سے ہی حالت بری ہو جاتی تھی ایک نوجوان کو جو مقصد سے گھر آتا جاتا تھا ایک عورت اسے گناہ کے لیے اپنی طرف بلاتی تھی وہ کسی وقت بھی عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا ایک دن شیطان کے شیطان اکسایا اور وہ چل پا رہا عورت کے گھر کی طرف جیسے عورت کے گھر کے کونر پہ پہنچا یا چوکٹ پہ پہنچا دروازے پہ پہنچا خدا کا خواب اس کے دن میں پیدا ہوا وہی بھی ہوشو کر گر گیا لوگ اس کو اٹھا کر اسے گھر لے گئے بڑا باپ اس کو گھر میں لے آیا ہوش آیا تو باپ نے بجا بیٹا کیا ہوا اب بیٹے نے سارا واقعہ نیک بیٹا تھا باپ سے جھوٹ تھوڑی بول سکتا تھا اس سے سارا واقعہ باپ کو کہے سنایا کہ اباں یوں آتا جیسے وہ دوبارہ اس جگہ واقعہ سنا تو زنادہ پہنچا کہ میں کہاں پہنچ گیا جہاں وہ بیوش ہو گیا تھا پھر اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا اور دوبارہ اس کے پر ایسی کیفت پیدا ہوئے گئے اسی خوف خدا کی حالت میں اسی خوف خدا کی خیفت میں اس کا انتقال ہو گیا یہ بھی تو ہیں نا اللہ کے بندے یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا ابھی گناہ کیا نہیں تھا بس بے کاوے میں آ کر اس طرف چل پڑے اور اللہ کا صاف دل میں پیدا ہوا وہیں گشت کھا کر گر گئے بے ہوش ہو گئے اور اسی خوف خدا میں انتقال ہو گیا والی صاحب نے جلدی جلدی تدفین کر دی صبح امیر المومنی عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا آپ اس نوجوان کے گھر اس کے والی صاحب سے تعذیت کے لئے تشریف لائے پھر اس کی قبر پر گئے سارا حال پتہ چلا قبر پر گئے اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان آپ نے بیان کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سورہ رحمان اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے نرا اس کے لئے دو جنتیں قبر سے نوجوان کے آواز آتی ہے یا میرے المومنی میرے رب کا فرمان سچا ہے مجھے مرتا ہے کہ اللہ نے دو جنتیں عطا فرما دی اتنے گناہ ہم سے ہوتے لیکن ہمارا رونا نہیں عطا ہم رواتے نہیں ہیں ہمارا رونا کیا بیٹھا نا فرمان بہت روئے گا باپ بی بی ستاتی ہے بہت روئے گا یا مار ہوئے گی اللہ کی وجہ سے شور کی وجہ سے خالار نہیں ہے اور کوئی گھر کا ٹینشن ہو گیا یا یہ مسئلہ وہ مسئلہ اس میں ہم روتے ہیں یا کوئی اسی انتقال ہو گیا کسی کا عزیز کا جس کا صدمہ ہوا بہت روتے ہیں ٹھیک ہے یہ رونا بھی اپنی جگہ پر بعض اوقات غلط بھی نہیں ہوتا یوں روتے ہیں مگر قوشن یہ ہے ہم میں سے کون اللہ کی نافرمانی کر کے روئے آئے خدا نہ خواستہ کسی کی فجر قضاء ہو گئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے نماز قضاء ہونا عام بات تو نہیں نماز قضاء ہونا کیا بولتے ہیں نماز قضاء ہو گئی یہ کوئی عام بات تو نہیں جس جو جان بھوٹ کر ایک نماز قضاء کر دے اس کا نافر جہنم کو دروازے پر نہیں کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جہنم میں آفل ہونا ہے اور اس کے لئے عذاب نار وہ عذاب نار استحقاق ہے یعنی کہ عذاب آف کے عذاب کا اس کے لئے استحقاق ہے جو نماز جان بھوٹ قضاء کرتا ہے اب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے صبح اٹھیں اور فجر قضاء ہوئی ہے اللہ ان رو جائیں ہوئے 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 اب رو 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 اللہ lançکہ یہ کیا ہو گیا میری نماز قضاء ہو گئی میری نماز قضاء ہو گئی جیسے جہاں پاگل جائے گا نا اس کا دماغ کیسے چلا جائے گا نا جیسے اس کی روز ہلکل جائے گی مر جائے گا خوف اے خوف میں سوتا رہ گیا مجھے پتا ہی نہ چلا دکان پر رہ کر جاگتے ہوئے کام پر رہ کر جاگتے ہوئے بہا ہوش و ہوا جاگتے ہوئے نماز قضا ہو جانے کا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں جاگ رہا ہوش میں ہوں بلکل روٹین میں ہوں اور نماز کا وقت آیا چلا گیا اور مجھے پتا بھی نہ چلا یہ مسلمان کیلئے چیز نہیں کیسے ہو سکتا ہے مسلمان نماز نہیں ہو سکتا یہ مغربت تصور آئے مگر یہ میں آپ کو چوٹ کر رہا ہوں تو بلکل آدمی سویا ہوا ہے نین میں بلکل ہوش ہی نہیں ہے اور خدا نہ خاتا نماز قضا ہو گئی اٹھ کر روئے تو صحیح اللہ سے معافی دے یا اللہ معاف کر دے کہ اس پتا ہی نہیں ہے پتا تو تب ہوگا وہ نماز کی نیت کر کے بھی تو سویا ہونا کہ صبح اٹھ کر نماز ہی پڑھنی ہے وہ تو افیس کارے دکان کا الارم بکے سویا تھا یا بیٹے کو اسکر بھیجنا ہوگا تو الارم بکے سویا تھا فجر کا الارم رکھتا ہے کوئی در آج کے دور میں نہ اور اسلامی بھینے رکھتی ہوں گی جو عورتیں ہوتی ہیں نمبرت رکھتے ہیں بدقسمت ہے جسے نماز کی توفیق نصیب نہیں ہوتی وہ کیا سمجھتا ہے یہ بولے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ارے نئے مت بول کے میں نماز نہیں پڑھتا یہ بول کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے اللہ سے ڈر اے بندے خدا سے ڈر اور خدا سے روح کر آپ ہی مانگ گئے یا اللہ میری اس جبیہ کو تیرے آگے جھکنا نصیب کر کہ میرا یہ ماں تھا تیرے آگے جھکے تو انہیں پانچ اٹیم نماز فرض کر کے مولا ہم پر ہی کرم کیا ہے یقین مانے دنیا اور آخرت اتنی بھلایاں ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ مسیبتوں کا سیلا بندے پر آ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں ہاتھ بان کر رب کے ادر کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمہ سے وہ سیلا بھی اسے کھڑا دیا جاتا ہے ایسی ہے نماز ایسی ہے نماز دل پاک کرتی ہے نماز دماغ پاک کرتی ہے نماز کپڑے بدن سوچ سمجھ پاک کر دیتی ہے نماز یہ نماز نہیں توفید نہیں ہے جیسے کہت کوئی حافظ کہت کوئی قرآن یاد کرنے والے کہتے ہیں یا میں قرآن بھول گئے علماء مناگر تھے یہ نہ بول کہ قرآن بھول گئے تیری اوقات ہی کہہ گا تیری کوئی اوقات نہیں کہ تو قرآن بھولے گا بلکہ یہ بولو کہ مجھ سے قرآن بھولا دیا گیا میں نے قدر نہیں کی اس عظیم کلام کریم کلام مجید کی میں نے قدر نہ کی کہ جو اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کیا اور میں نے سے پھڑا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے قرآن بھولا دیا عالی عدنہ کو چھوڑتا ہے عدنہ کبھی عالی کو چھوڑتا ہے یہ ہے؟ قبیل تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ گناہ کر کے بندہ روتا نہیں ہے وہ یہ عجیب ہے اللہ تعالی رونا نصیم کرے یعنی یہ وہ آنسو ہے خوفِ خدا سے نکنے والے جو جہنم کی آگ رونے والے پر حرام کر دیتے ہیں یعنی جب آنسو نکلتا ہے نا خوفِ خدا سے تو وہ اس حصے کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد حرما دیتا ہے یہ ایک آنسو کا کترہ آگ بجھا دیتا ہے جہنم کی کاش ہمیں رونا نصیب ہو جائے یہ دل خوفِ خدا میں روئے اللہ کرے دل خوفِ خدا میں روئے اللہ کی یاد میں روئے اس کی محبت میں روئے گناہ یاد کر کر کے روئے کہ جب بندہ اللہ کے اسے روتا ہے اللہ تعالی کو اس کا رونا پسا لاتا ہے اور اللہ اس کی گناہ ماف کر دیتا ہے دل میں روئے آنکھ سے روئے اگر بعض سے اسے نادان ہوتے ہیں رونا آتا ہے لیکن لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لئے نہیں روتے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھیں نہیں روتے ہو رو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں رو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسے صورت بنا لو رونے کی ترقیب تو حدیث میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارا کے صورت پڑھتا ہوں جس سے ہو سکے وہ روئے آقا نے صورت تقاسر کی تلاوت فرمائی دی روئے رونے کو اتنی امپورٹنٹ حاصل ہے ہم روتے ہیں میں نے کہا نا گم مال گم روزگار گم دنیا گم کاروبار گم اولاد ہمیں رولاتی ہے کاش مدینہ کی آن میں روتے تو کچھ اور بات ہوتی گم مصطفیٰ میں روتے تو کچھ اور بات ہوتی گم روزگار میں تو میرے عشق بے رہے ہیں تیرا گم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتی کاش تو یہ جو تصور ہے نا کہ گناہ کر کے ہم توبہ نہیں کرتے اور یہ جملہ کہہ دیتے کہ اللہ معاف فرمائے گا تو وہ معاف تو کر دے گا یعنی ان کے لئے مفتی صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کریم کی تفسیر ہے اس میں حدیث نکل کرتے ہیں اس جگہ پر کہ ان کے لئے حدیث ہے حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ سمجدار شخص وہ ہے جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے اپنے اکاؤنٹی بلیٹی کر لے اپنا حساب کر لے اور آخرت کی بہتری کے لئے نیک عامال کرے اور وہ شخص آحمق ہے آحمق کو کیا انگلیش کا کوئی اچھا ورڈ ہے فل فلش فلش وہ شخص آحمق ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیر بھی کرے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انام کی امید رکھے کون شخص فلش ہے بیوکوف آحمق کون ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیر بھی کرے کیا بلے گا موتی صاحب اس کو اور امید کیا رکھے اللہ تعالیٰ سے آخرت کے انام پہ امید رکھے اسے شخص کو حدیث پاک میں بیوکوف آحمق فلش کہا گیا ہے اب یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے اب ہم کس کھاتے میں ہیں ہم ہم خود ہی کر لیں اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے سرکار دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حل اور اس کی بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے بشت جنت اور دوزک ہمارے جوتے کے تصمی سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے یعنی جوتے کی جو وہ راپ اپتشو لیس لیس اپتشو تیجی اتنا ہوئے تو کوئی تم میں سے اللہ کے حل اور اس کی بردباری یعنی اللہ حلیم ہے سرات و جہاں اس میں تفسیر جلالین میں حل سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے اللہ کری محلت دیتا ہے اور گناہ کرتے ہی فوراں میں بندے کی گرفت نہیں فرماتا مثال دیتا ہو نمات گزہ ہو گئی فجر موٹے نمات گزہ ہو گئی آپ نے آئینے میں دیکھا مو کالا ہو گیا ہے مو کالا ہو گیا یا کسی عورت کو اللہ نہ کرے بری نظر سے عورت کو بری نظر یا جو بھی عورت دیکھنا ہی نہیں ہے دیکھنے کی منائیں ملا اجازت اشاری نہیں دیکھ سکتے آپ اب اللہ نہ کرے کوئی اسی چیز دیکھ لی فلم دیکھ لی اللہ نہ کرے گناہ برا چیز دیکھ لیا دیکھتے ہی اندھا کر دیا اللہ نے دیکھتے دیکھتے ہی اندھا کر دیا دیکھتے دیکھتے ہی انکھوں کا نور چلا گیا اندھا ہو گیا اب کیا کرے گا وہ نظر ہی کچھ نہیں آئے گا اللہ نے انکھوں کا نور لے لیا دی رب نے آگتی اس کو اس کی رضیاب کے لئے استعمال کر دے اب بیٹے بیٹے گیبت کر رہا ہے چگلی کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ماں باپ کو ستا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اجر اس نے بدتمیزی کی اللہ نے پکڑے اس کی زمان لٹکے کتے کی طرح مرک کے باہر آگئے کیا گر لے گا اللہ نے اگر پکڑ لیا کیا گر لے گا یہ اس کی گجت ہے جب وہ پکڑے تو کوئی چھوڑا رہی سکتا محلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بردبار ہے یہی مہنی ہوئیں گے چانس کہ بندے آجا آجا محلت ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پر رہتائیں بھائیو ہمیں اللہ تعالیٰ کی علمی اس کی حلیمی اور اس کی اس بردبار جو اس کی صفات ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھا کر توبہ کرنی چاہیے آج ہی مان جائیں اب کہاں بار بار یہ ہمارے ویلس والے جمع ہو گئے مان جائیں اور گور کریں جو حالات ہیں آپ کے ویلس کے مجھے نہیں مدھا میں تو فرس ٹیم آیا ہوں آپ یہ حصے کے اندر تو خود گور کر لیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے چند باتیں ارز کی ہیں اور جو ان عنوان کو غور کریں جو میں نے بھی بیان کیا ہے اور اپنے یہاں کے حالات پر غور کریں دعوت اسلامی آئیے آپ کے پاس مبلغین آئیں ماشاءاللہ دور دور سے اسلامی بھائی گھنٹوں کا سفر کر آئیں اللہ ان کا نامی قبول فرمائے لیکن اب آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں مسجد میں آپ اپنے ویلس کے عاشقہ نے رسول کے لئے سوچیں سمجھے عاشقہ نے رسول کے لئے سوچیں عاشقہ نے رسول کے لئے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے جن برائیوں میں یہ قوم مبتلا نظر آ رہی ہے آپ کو How can I save them یہ ایک question ہے آپ کا How can I save them میں ان کو کیسے بچا سکتا ہوں یہ ایک درد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ سے بندوں کو ملانا ان کو گناہوں سے بچانا جہنم کی آنچ سے بچانا اور بھی کئی مقاصد ہیں مقصد بارست جسے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام نے کیا کیا عولیہ کرام نے کیا کیا آج بھی لاکھوں لاکھ دنیا بھر میں مبلغین اور اسلام کے پریچر جو موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ایون کہ آج اگر ہم میں سے کوئی نمازی ہوتا ہے تو وہ بھی تو کسی کے نیکی کی دعویٰ سن کے نمازی بنا ہوتا ہے تو اگر یہ نیکی کی دعویٰ ہم تک نہ پہنچتی تو شاید آج ہم بھی کئی دلدل میں ہوتے تو جس طرح اور جو دلدل میں ہیں گناہوں کی تو انہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نکال لوں اور کچھ معاشرے میں تاقیزگی آ جائے گناہ سے بچائے جائے تو جسٹ ڈسٹیشن سے کوئی فائدہ اتنا خاص ہونے والا نہیں ہے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا اور ہمیں ہمارے علاقوں میں مدنی کام کرنا پڑے گا مجھے نہیں پتا بیلز کے اندر اشتماع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا 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 ہے یا یہاں مدنی کافلے سفر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ابھی کوئی اشتماع بھی یہاں نہیں ہے مطلب آئی تینک کہ یہ ایک نیو پورٹ ہے اور لاکھا بھی نیو پورٹ ہے ہمارے لئے 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 نیو پورٹ ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو مطلب کوئی مدنی پورٹ بنائیں ایسا بنائیں کہ یہاں مطلب کہ کوئی سنتوں کی مدنی بہارے ہوں کوئی ہفتہ وار اشتماع شروع کر رہے ہیں آپ سب یہاں مل کر مبلغین اگر ہمارے کچھ ہے یا کوئی مبلغین وغیرہ مدیر بھائی آئیں گے بریسٹل سے انشاءاللہ جی یہاں والے اگر آجائیں ہمارے کچھ نماز پورٹ کر لیں مبلغ بن جائیں یہاں والے آجائیں یا کوئی ادھر والا ادھر رہ جائے بھائی مہینے دیر مہینے کے لئے ایک مہینہ کا کوئی مدنی کا بریسٹل میں آپ ہیں تو کچھ بریسٹل میں اتنا دور بتا نہیں اب تو جاتے ہیں پتا چلے گا بریسٹل کہا ہیں اگر کہیں روڑ گھمنا نہ پڑا تو آہ تو یہ دیکھ لیں دیکھیں میں آپ کو بہت عرض کرتا ہوں دعوت اسلامی کا پورا ایک نیٹ ورک ہے نیک بننے و بنانے کا ایک تو پورا ایک بکلٹ مدنی انعامات مدنی انعامات یہ میرا خیال ہے آپ کے مختبت المدینہ باہر ہے وہ مل جائے گا آپ دیکھیں اس کو فل فل کریں یہ نیک بننے کا نسخہ ہے صحیح بولا دوبارہ بول دیں مفتی صاحب کا مائک کھلا رکھیں کیا فرما یہ انگلیش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے تو یہ لے لیں تو یہ تو گھر میں لے جائیں آج یہاں سے کتنے کا ملے گا ٹوئنٹی ٹوئنٹی مسجد میں آواز سے ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے مسجد میں ہسنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے یہ اگر نہیں پتا تو آجا وہ پتا چل گیا تو مسجد میں آواز سے نہیں ہسنا چاہیے مسکرانے محرد نہیں ہے تو بس مسکرانا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا ثابت ہے قہاکہ لگانا ہسنا جس کو قہاکہ لگانا کہتے ہیں یہ سرکات ثابت نہیں ہے تو یہ لے جائیں گے only one pound five تو یہ لے جائیں گے گھر میں اس کو آپ میں سے کوئی اردو پڑھ سکتے تو ہوں گے اردو تو تقریبا اردو جاننے والے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لے جائیں گے گا تو یہ ایک ہے انگلیش میں بھی ہوگا وہ لے جائیے تو یہ عموماً ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی جو بڑے ہیں وہ طولہ بہت شاید اردو پڑھ لیں بچوں کو ہمارے آپ اردو تنی آتی نہیں ہے تو انگلیش میں ہے الحمدللہ آپ کو شاید یہ مل جائے گا تو یہ لے لے یہ تو ہوگئے self accountability system ہے that is called self accountability ایک method ہے کہ اس کے ذریعے آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کر انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ رائے کیجئے گا جسٹ لے جا کر ایک بار پڑھنا آئیے یہ question answer ہیں question answer ہیں سوال جواب ہیں کہ آیا نہیں یا یا سنو یا سنو آپ کو سوال کریں خود ہی جواب دیں یہ اتنا difficult نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا self accountability method کا ایک یہ ہے دوسرا الحمدللہ دعوت اسلامی علاقے میں ایک سنت و بھرا ماحول مدنی ماحول نیکیوں پیدا کرنے کا ایک ماحول کیریٹ کرتی ہے environment کیریٹ کرتی ہے اس کی کوئی طویع ہے for example کہ آپ کے ویلز میں نیو پورٹ میں کہیں درس نہیں ہو رہا ہوگا شاید کہیں بھی کوئی درس نہیں ہو رہا ہوگا فیدان سنت کا درس گھروں میں اب جیسے مسجد اب جیسے مسجد میں ہیں تو for example مجھے نہیں پتا کہ is it possible or not اب جیسے یہاں کسی بھی ایک نماز کے بعد یا دو نماز کے بعد جو بہتر ہو تو نماز سے جب سب فارغ ہو جائیں تو ایک مبلک یا آپ میں سے کوئی رحمت کرے تو وہ مطلب کہ ہماری گیبت کی تباہ کر یہاں کتاب ہے backbiting نیکی کی دعوت کتاب ہے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں تو وہ لے لیں اور اسے just سات منٹ سیون منٹ فائی منٹ وہ درس دے لیں لوگ بیٹھیں گے سنیں گے day to day یعنی میں آپ کو بتاؤں دعوت اسلامی کی بڑی تعداد وہ ہے امامے میں داری میں نیکی کے کاموں میں جو درس سن کر دعوت اسلامی میں آئے گی صرف درس سن کر درس سنیں اس سے آپ کا بہت ذہن بنے گا گھر میں درس دیں بہت اچھا مدنی ماحول بنے گا تو کوئی ہے درس دیا جا سکتا ہے اس کی کوئی کوشش کریں مشورہ کریں کہ کیا possibility کیا possibility ہے second یہ ہے کہ آپ صرف مدنی چینل دیکھیں گھر میں تو انشاءاللہ اس سے بھی مدنی ماحول بنے گا پھر ایک ہے آپ کا یہاں پر مدرست المدینہ بالغان مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول آنے میں ایک بہت بڑا کردار میں پرسن یہ اپنے بات کر رہا ہوں بہت بڑا کردار مدرست المدینہ بالغانگا بھی ہے یہاں قرآن درست پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے definitely اگر آپ پھوڑا سا اپنے اپنے غور کر لیں اور اس وقت قرآن کریم کھول کر آپ بیٹھے ہیں تو possibility ہے کہ شاید دیکھ کر بھی proper قرآن پڑھنے نہ ہے اور شاید یہ majority ہو تو کوئی تاجب نہیں ہے اس well new port کی صرف ہم بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے صرف ادھر کی بات کہہ رہے ہیں تو دیکھ کر بھی اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے پھر ہم کھڑے کہ آئیں ہم stand کھا کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں جبکہ اگر بھی نماز پڑھنے پڑھ نہیں نماز میں خیرات تو فرض ہے اگر خیرات ہی درست نہیں ہوگی تو نماز کیسے ہوگی خیرات تو فرض ہے تو اب آپ غور کرے کہ مجھ اگر دیکھ کر قرآن پر نہیں آتا اب اپنے بارے میں غور کرے تو میں سیکھوں گا کیسے کوئی تو ہوگا کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے میرے بچوں کو قرآن سیکھنا ہے تو اس کو مدرست المدینہ بالغان کہتے ہیں ہمارے ہیں مدرست المدینہ فور اڈلٹس اب وہ بھی یہاں تو ہوگا نہیں آئیں تو انشاءاللہ شروع کر کے جائیں گے گھتنا کچھ آپ کا ساتھ ہوگا تو کچھ ہوگا آپ میں سے اگر کوئی اسے ساتھ دیں گے اللہ جسے چاہے گا لے دے گا یہ بات ہے یہ یہ تھوڑا تک ذہن بنائیں اور اندر اندر نیت کرے میں کہتا ہوں ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ دلی سے صحیح اپنے رب سے دعا کرو میں آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں یہ دورہ لو اگر جو دورہ دلی دل میں صحیح یا زبان سے کہی دورہ لے یا اللہ مجھ بھی تیرے دین کی خدمت کے لئے قبول کر لے قبول کر لے کہ میں بھی کچھ کام کر سکو تیرے دین کا کوئی کام کر سکو تیرے حبیب کی سنت کو معام کر سکو اللہ قبول کرے گا تو ہوگا کہ اسی کا کام ہے اور اس کی کام اس کے دین کی جو مدد کرے اللہ اس کی مدد کرتا ہے مدد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصر کم تم اللہ کے دین کی مدد کرے اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مجھے تو بس یہ تھوڑی سی خوف امید کہ یہاں کو مدرست المدینہ بالغان شروع ہو جائے اور ماشاءاللہ ہمارے نیو پورٹ کے جو عاشقان رسول ہیں وہ آ کر پڑھیں پھر صرف قرآن درست نہیں ہوتا مدرست المدینہ بالغان میں قرآن درست نہیں ہوتا یہ جو اتنا بڑا ریولیشن آیا مدنی ریولیشن ہے مدرست المدینہ بالغان مدرست مدینہ ایک تو قرآن درست کروائے جاتا ساتھ اس میں پرتے پرتے آپ کے نماز درست ہو رہی ہوتی ہے پرتے پرتے آپ کا وضو درست ہو رہا ہوتا ہے آپ کا غسل درست ہو رہا ہوتا ہے یعنی گویا کہ آپ کی پوری نماز درست ہو رہی ہوتی ہے اور جب نماز درست ہو جائے نا پھر الحمدللہ بہت ہفتہ وار ہفتہ وار اشتماع ہو تو بات ہے دعوت اسلامی کی ترقی میں ہفتہ وار اشتماع ویکل اشتماع جیسا جمع ہوئے ہیں تو آدھے گھنٹے کا 35 منٹ 30 to 35 منٹ بیان ہو جائے بیان ہونے کے بعد 5 سے 7 منٹ تک اللہ اللہ کا ذکر ہو جائے اور اس کے بعد پھر مطلب کہ یہ 5 7 منٹ کوئی دعا ہو جائے صلاة و سلام ہو جائے اشتماع ختم ہو جائے یہ تو ہفتہ وار اشتماع تو ہی نہیں نا وہ جو ہفتہ وار اشتماع جو آپ کریں گے یہ مشکل سے ایک گھنٹہ جلے گا ہارڈ ایچ ویک آپ دین آپ ہم تو شب جمعہ ہی کرتے یعنی جمعہ رات کو مغرب کی برکتے ملے جمعہ جمعہ ہوتا ہے دنوں کا سردار ہے دیکھ لے اللہ خیر فرمائے تو یہ چند چیزیں ہمارے بارہ مدنی کام ہیں لیکن آپ تھوڑا تھوڑا یہاں سٹارٹ ہو لیں کوئی ساتھ دینے والا ہے اگر مدرس مدینہ باللکان شروع ہوتا ہے تو آپ نیو پورٹ کے جس نائم بھائی ان میں سے ہے کوئی نیت ہے شکر کرنے پڑھنے کے لئے ماشاء اللہ ایک اور دو تیر قرآن پڑھانا ہے فری ہے فیسیس نہیں ہے ٹوٹل فری انشاء اللہ کتنے ہو گئے ایک ابھی نیو پورٹ کے ماشاء اللہ اور ہاتھ اٹھائیں ذرا تین چار پانچ اور سات ماشاء اللہ چل مدینہ کے عروبی ساتھ اسلامی بھائی بھی ہوگئے ساتھ تو کل سے شروع کرتے گا پڑھائے گا کوئی رک جائے ادھر کیا در ہوتا نہیں وہ قربانی دے رک جائے اور آئیں کے کل سے کل سے شروع ہو جائے تو ٹائمنگ کیا ہوں گے کوئی ٹائمنگ مسائل کے دوبار آپ کے لئے مغرق کے بعد مغرق کے بعد یا عشاء کے بعد شروع تو کریں اللہ کا نام خیر و و خیر خیر میں تاخیر نہیں کرنی جائیے آپ اللہ کا نام لے ایک بار شروع کریں وہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے مدینہ مدینہ ہو جائے سوچیں قرآن کریم سیکھنے کا دروازہ کھل رہا ہے علم دین سیکھنے کا دروازہ کھل رہا ہے تو مدینہ بالگان اگر کل سے شروع ہو جائے ایک روکی جائے نا ایک ہفتے کے لئے اس کے بعد انشاءاللہ درکی بنائیں گے ہمارے بابو بابو ہیں تو پھر خوف کیا یہ کوئی قربان نہیں دے جائے ہمارا مبلغ رک جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے پانچ سات دن کے لئے یہ دیکھو بچارے سات اسلامی بھائی آرہ اسلامی بھائی تیار ہے نا کرسے آئیں گے کہ میں روک لو کسی کو دو یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں رکے گا تو شاید قدر بھی ہوگی کہ یار اسلامی بھائی بھائی سے یہاں رکے چلو پڑھانا دوئے تو یہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ مدرسط مدینہ بالکان کتنا قریمتی ہمارا یہ شعبہ ہے تو کوئی رک جائے اللہ تعالی احمد دے توفق دے وہ ساؤت افریقہ میں تو رکے تا کوئی مجھے رک لو جدول آگے جدول کینسل کر دو میں یہاں تین دن رکنے تیار ہوں یہ بھی رکنے کے لئے تیار ہیں باقی کوئی یاسر رکنے کے لئے تیار ہیں چلو لگا یاسر رکنے کے لئے تیار ہے تو یاسر رک جائیں تین دن ہاں تین دن تین دن کے بعد وہ آ جائیں گے چلو ہمارے مبلغیں یاسر اتاری سکوٹلینڈ سے آئیں یہ آپ کے لئے رک رہے ہیں یہاں اب تو تعداد بڑھا دو درست بھی ہونا چاہیے مدسطور مدینہ بالیگان میں کون کون شکل ہمارے یاسر بھائی انشاءاللہ پڑھائیں گے ہے کوئی جو پڑھنے کے لئے آئے گا ہاتھ اٹھائیں اب شاید ہو سکتا ہے بڑھ جائیں دیکھ بڑی تعداد بڑی ہاتھ اٹھائیں only 35 مدسطور مدینہ بالیگان only 35 40 ملٹ ایک ہاتھ اٹھائیں دو تین ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات دیکھیں احمد بڑی دیکھیں ادھر دو یاسر بھائی کیا برکت آپ کی یہ بھی ہاتھ اٹھائیں ادھر آتھو میں گھنتی کرلوں تو بھی یاسر بھائی کل میں سے جا جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ایک آگے برتا ہے پیچھے گاری چلتی ہے ماشاءاللہ آپ کے سواب جا لیا ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ شاید کل چھبیس ہو جائیں تو کل مغرب کے بعد مغرب کے بعد رکھیں کل مغرب کے بعد عشاء پڑھ کے رکھ لیتے ہیں سواڑ سواڑ بجے عشاء عشاء پڑھتے ہی only آدھا پونہ گھنٹہ 30 35 بس نہیں آپ کو تو یہ آپ کی عمت ہے ماشاءاللہ ایک دو گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے جذبے والے مل جائیں کہ ایک دو گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ گناہ کو مٹانا بھی شیطان کے قلاب جنگ ماتے شیطان کے قلاب جنگ ماتے شیطان کے قلاب جنگ ماتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ کل کہاں یارب جگہ بتا تہلے جگہ ابھی تھوڑی دیر میں اعلان کر دیتا ہے مشورہ کر کے صلو الحبیب صلو اللہ موسیقی موسیقی ایمان کی فاظت کینٹر فکر ہوئی چاہیئے ایمان کی حفاظت ہے ایمان کی حفاظت ہے بہترین صحیح ہے یہ ہے کہ بہترین کامی کے ہاتھ پر اپنا حاج دے دیکھ الحمدللہ آج کے دور میں ابرا شیفر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقامہ مولانا قدومی آخر محمد کی آس کا تعالی خادری دعوت برقات اللہ علیہ وعظیم حسنی ہے یہ دعوت سے وابستہ ہو کر کروڑوں مصفانوں کی تطریر بدل رہی ہیں آز نیو پورٹ میں اجتماع بھی ہوا آپ کے سامنے دعوت اسلامی دعوت ہے لیکن اجتماع خرم تک صرف نگان شورت جائے نہیں بلکہ آپ پہی مغلن کے دعوت اسلامی دیکھنا ہے مدرس پر مقینہ یعنی قرآن پاک کی تعلیم تصور کر کے جائے ہیں تو یہ ہے دعوت اسلامی اور یہ فیضان امیر ایسانت ہے آپ میں سے کوئی ایسانی باری ہیں جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مورید رہی ہیں تو نگان شورت کے ذریعے امیر ایسانت کے مورید امیر ایسانت کی جا بات ہے کہ آپ بہت سے مورید منادی ہیں پیرانے پیر دستگیر صحیح ہی حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی مورید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا بہت سے فار دام امیر امیر دلائے گا حضرت میں نے کچھ ایسانی بھائی بیٹھے ہیں اور بلکہ شرک کے ناظرین ہیں تو کسی اور بھی شرک سے مورید ہیں آپ چاہنے تو فیادر سے ایسانت پر حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ تاریخ بھی ہو سکتے ہیں جبینا نشوہاں فرمائیں رو ہی ہوتا ہوں میں آپ رہیں گے تاریخ ہوتا ہوں میں آپ اپنی اپنی صحاب سے رو ہی رہیں گے فیضانے کا تاریخ بھی جاری ہو جائے گا یہاں نشوہاں سے عرض ہے کہ ہمیں ایک آدری تاریخ سے بدا کے فرمائیں نور ایوان تیسولین شاہلا باہر موطب اتر منیاں موجود ہے اور روڑے فیار کے ایوڑک ہے جس بھی بنایاں آتے لیے کہ آپ کو سکتے ہیں ایوڑی کا بنا پچھ نہیں سکتے ہیں ایوڑیش میں بھی ہیں موجود میں بھی ہیں جو جاتے ہوئے موطب اتر منیاں بھی ضرور جسج کیسے گا بہت توبہ ہوگی ہے اترین شاہد ہے صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا ماز و روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ ریبت چگلی وعدہ خلافی گلی گلوچ فلمِ ڈرامے گاہنِ باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرماؤ اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خان دانے عالی شان قادریہ رضاویہ اتاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخِ طریقت امیرِ اہلِ سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکارِ بغداد حضورِ گوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غوثِ عزم کے مریدوں میں قبول فرماؤ اور کل قیامت میں غوثِ پاک غلاموں میں اٹھا صلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابک یا نور اللہ ہمارے یاسیر بھا جو یہاں رکھ رہے ہیں اسکارڈ لینکے ہیں اور اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں کو بھی یہ کسی حد تک جو ہمارا دلی کے کارے دیکھتے ہیں تو اچھا ہے کہ اگر یہ کوئی ایسا یہاں ہیں تین دن تو کوئی ایسا دیکھ لیں گے یا اسلامی بہنوں کا مدنی کام کیسے شروع ہو سکتا ہے یعنی جس طرح آپ کا قرآن کریم دروس کرنے کا سسلہ ہم شروع کر رہے ہیں نماز وضو وغیرہ اسی طرح ہمارے جو اسلامی بہنیں جو گھروں میں ہیں ان کو کون سی اسلامی بہن پڑھائیں تاکہ یہ بھی کوئی قرآن شریف سیکھیں پڑھیں اور ان کی بھی دنیا اور آخرت بہتر ہونے کی صورت ہو تو ایسا بھی کوئی انشاءاللہ اگر کوئی راستہ نکلے تو نکال لینا چاہیے اور اللہ کہے کہ ورشتل کے مبلغین مل کر کوئی چلدی سے خوش خبریں ملے کہ ایک مدنی کافلہ تیار ہو گیا ہے تین دن کا مدنی کافلہ بلکہ اگر آپ کے لئے پتہ نہیں ہے روشتل ہے نورت میں آپ کے لئے آنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے میں نہیں جانتا لیکن 29 اکتوبر 29 اکتوبر کو روشتل فیضان مدینہ جو نورت میں ہے وہاں پر 7 days فیضان نماز کور شروع ہو رہا ہے آپ کا وہیں رہنا کھانا پینا یہ سب ہماری ذمہ داری ہوگی رکھنا کھانا وہ مسید ہے فیضان مدینہ تو وہیں آپ رہیں انشاءاللہ سب کچھ وہیں ہم آرجمنٹ کر دیں گے آپ نے جسٹ وہاں آنا ہے سات دن وہاں رکھیں سات دن میں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کی نماز آپ کا وضو آپ کا غسل آپ کا قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو اور معلومات حاصل ہو جائے گی جس سیون ڈیز آپ نے زندگی کے اتنے سال گزار دی ہے اتنے سال گزار دے کمپنی میں کام میں شہر میں یہ وہ صرف سات دن ہمیں دے دیں اسلامی بہنیں مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہی ہوں میں تمام تر یوکی کی انگلینڈ کی اور پورے مطلب کہ یہ جنگلینڈ کی کینگڈم سے جار رکھنے والے جتنی بھی اسلامی بہنیں کہ سپیشلی ان سے میں مدنی انتجا کروں گا یا ویلز کے اندر جتنی اسلامی بہنیں اگر ہوں کہ وہ اپنے گھر سے مہارن کو بھیجیں ایوان کہ میں آپ کو یہ اس میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے دس سال آٹھ سال دس سال ٹین پلس جو آپ کے مدنی منہ ہیں بیٹے ہیں ان کو بھی چاہیں تو اپنے ساتھ لیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نماز سکھیں گے اور بہت کچھ اور سکھیں گے اور انشاءاللہ یہ within a one week seven days آپ دیکھیں گے کہ مائن کتنا خوبصورت اور عاقیزہ ہوتا ہے جب اللہ کے گھر میں رہیں گے نماز پانچوں ٹیم مل رہی ہوں گی قرآن پڑھیں گے عبادت کریں گے تحجد ملے گی اشراق شاک کے نوافع ملیں گے ماشاءاللہ اتنا کچھ سکھنے کو ملے گا نیکی کی دعوت قرآن قریب سکھنے کو ملے گا قرآن کا نور انشاءاللہ دین میں بز گیا مدینہ مدینہ ہو جائے گا تو یہ ایک میں آپ کو دعوت دے گا اس پر آپ دیکھ لیں جتنی اچھا یہ بری اپرچنیٹی ہے اگر اس کو اب اویل کر لیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کا مشورہ کر لیں کہ مددسط مدینہ بالگان کہاں ہوگا خواہش ہے اگر اسی ہفتے سے ہفتہ وار اجتماع بھی شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ جو ماشاءاللہ مددسط مدینہ میں پڑھنے آئیں گے نا پچیس چھبیس اسلامی بھائی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ہفتہ وار اجتماع بھی عادت پونا گھنٹے کا کر لیں گے تو ایک بنیاد پڑ جائے گی ایک بنیاد پڑ جائے گی اور آپ آج بنیاد ڈالیں میرے پیر و مرشد اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے نائنٹین ایٹی ایٹی ون میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو جو شروع کیا آپ ایمیجن کریں کہ گلزارہ بھی مسجد جو کرباب المدینہ کراچی پاکستان میں ہے بڑی مسجد ہے اس مسجد میں جب آپ اجتماع شروع کیا ایٹھنگ ایک صف فرماتے ہیں کوئی ایک ڈیٹھ صف ہوگی اجتماع میں اور آج وہ دعوت اسلامی کا تھرٹی فائیٹ 36 years ago ہونے والا ہفتہ وار اجتماع آج صرف پاکستان میں پانچ سو مور دن پائی بلن اجتماع دو رہے ہیں اور ہماری مساجد بھر جاتی ہیں آپ مدری چینل پر دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے جو گیدرین ہیں وہ دعوت اسلامی کی جو گیدرین جو اجتماع تھے اگر اجتماع کا بات ہے نام لیا جائے اجتماع سے جو گیدرین شروع ہوئی کہ ایک میرے پیو مرشید عزت علامہ مولانا محمد حیاس قادری مدازل العالی اور ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک ڈیٹھ سف کے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے لبے کہتے ہوئے آپ کے پاس اجتماع میں شرکت کر لی اور فس اجتماع آپ توسور کریں شروع ہوا بیان ہوا ذکر ہوا دعا ہوئی اور یہ برتے برتے اس کے بعد اجتماع گھٹا نہیں ہے کبھی کم نہیں ہوا برتے 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 مسجد بھر گئے روڈ پر نیکل گئے آج صرف باب المدینہ کراچی پہ بارہ اجتماع ہو رہے ہیں ہمارے آپ سوچئے کہ یہ اجتماع کی کسی برکت ہے لوگ آتے گئے نیک بنتے گئے گناہوں کو چھوڑتے گئے آپ کا ایک اجتماع شروع ہو بلے چھے اسلامی باید شروع ہو کوئی نہیں اللہ برکت دیتا ہے ابھی یہ راستے میں آتے ہوئے ہمارے عمیدی صاحب مجھے بتا رہے یاد دلا رہے کونسی مسجد میں کہتا صوفی نگر کی گریہ سٹریٹ مسجد جمعہ مسجد میں ہمارا اجتماع تھا آپ 2003 کے اندر میں کہہ رہا ہوں میں جب فرس تر سات افریقہ گیا تھا تو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع تھا نوٹ مور دن 15 اسلامی برادرز اور وہی پر چند سالوں کے بعد ہم نے اجتماع کیا مسجد بھی بھر گئی روڈ بھی بھر گئی مطلب روڈوں پر ہول پر کئی بھی جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی اللہ برکت دیتا ہے ماشاءاللہ اسلام میں مل کے کام کرتے ہیں بتا نہیں آپ کے اس ویلس میں نیو پورٹ سے اللہ کس کو توفیق دے دے کس کو توفیق دے دے اور وہ دین کا سپر دست دن کا بجا دے اور اس سے اللہ کو بڑا کام لے لے نا بڑا کام لے لے تو آپ حمد کیجئے گا تو مشورہ کریں ہو سکے تو آج ہی اعلان ہو جائے کہ ہفتہ بار اجتماع کہاں ہوگا کب ہوگا کتنے بجے ہوگا اور مدرسط المدینہ بالیگان کا اعلان ہو جائے اور پھر یہاں مدرسط المدینہ عشاء کے بعد جب ہوگا تو درس بھی ہو جائے اور یہ سب شکو ہو جائے تو اللہ نے چاہتے بڑی برکتے نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے آمین مجھاہین نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدرسط المدینہ باردان کا انشاءاللہ ٹونٹی ایج ہے اور روٹ کے اوپر تین دن سے شکو ہوگا انشاءاللہ تین دن سے آپ دین کی کیوں کہتے لگاتے ہیں ہم تو ہماری چھٹی نہیں ہوتی دعوت اسلامی نیور سلیم ہمارے کوئی چھٹی دین کا کام کرنے دین کا کام تو کوئی عام آدھی کے نوکری دھوڑی ہے دن کے کام میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی جب تک اس ٹائم آئے آ رہے ہیں ہمیں ایک مدنی کام کرتے رہنا ہے ہے رہا کرتے رہنا ہے اس دن یہ سپر اسٹور اور جنرل اسٹور کبھی بان دیکھیں آپ نے جب سب کی چھٹی ہوتی تو ان کا زیادہ کام ہوتا ہے ہے یا نہیں ہے تو دن کو پیسہ کامان ہے جب وہ چھٹیا نہیں کر دے دن کو نہیں کیا کامان ہے اس کو چھٹی کے سے کیا تعلق ہے کل سے شروع کریں کل سے شروع کریں اور دوبارے اڈریس 28 ہے وہ روڑ انشاءاللہ سپارے مشتاق پیدے کر دے اور 8 سے 2 انشاءاللہ اسٹریک آفر صلی اللہ کی عشاء ایک اور بھی ایک اسٹائیم بھائی نے نامزہ نے سمنا کیا پر انہوں نے کہا ہے کہ جس نے جو کچھ بھی وقت میں سے بائے کرنا ہے وہ بائے کر لیں جو خرچہ بھوڑ کے زمینے انشاءاللہ یعنی اسٹر پورے کے پورے مغدد المدینہ پر اس وقت جو بھی کتابیں وغیرہ ہیں مغدد المدینہ کی وہ اس نے سپرنسر کر دی ہوں اللہ کریم اس کو دنیا آخرت میں سرخ رو رکھے برکت دے اور شادو آباد رکھے اور محبوب کریم کی شفاعت کے ساتھ کے بگیر حساب جنت نصیب کر دے ماشاءاللہ اچھا خوشی ہوئی ہے ہے نا ایویلز میں مدینہ مدینہ چلیں ٹھیک ہے نہیں نہیں جو بھی آپ کو اشاء کے بعد اور پھر انشاءاللہ یہ پلیس پلیس سب یہ نکال کر دیں گے اتنا بڑا پلیس بنا کر دیں گے اور وہ مساجد ہوں گے انشاءاللہ ہم نے ویلز میں اور مساجد بنانی ہے اللہ اس مسجد کے بنانے والوں کو بھی آباد رکھے اور اس مسجد بھی آباد کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت کچھ کرنا ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ دعوت اسلامی کرے گے انشاءاللہ آپ سب مل کر انشاءاللہ مل کر کریں گے ایک نعرہ لگا دیں ہمارا مدینہ مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ مدینہ صاحب انگلیش میں دورا دیں مل کریں گے ایک نعرہ لگا دیں گے استغفراللہ استغفراللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسنت وقین عذاب النار اللہم اکفر ورحم وانتا خیر ورحمین یا رحم ورحمین یا رب کریم دور کا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں اتنے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں تیری توفیق سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے جمع ہوئے ہیں تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر مبارک بھی کیا ہے اے اللہ ہمارا آنا قبول کر لے قبول کر لے تیری رحمت سے قبول کر اخلاص کا پتہ نہیں بس تو اپنی رحمت سے قبول کر لے اور ہمیں ثواب سے محروم نہ کر اور اسے ہماری بے حساب مغفرت کا ذریعہ بنا دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں بخش دے ہم سے راضی ہو جائیں اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں ہمارے سارے گناہ معاف کر دے جتنے گناہ چھپ کر کیے سب کے سامنے کیے اندھیرے میں کیے اجالے میں کیے جان بوچ کر کیے اللہ جانے میں ہو گئے تو سب جانتا ہے تو سب جانتا ہے ہم کتنے گناہگار کتنے برے اور کتنے گندے اور کتنے بیکار بندے مگر ہیں تو تیرے نا اللہ ہیں تو تیرے تیرے بندے ہیں اے اللہ پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ حسنین کریمین کا واسطہ ہمارے گناہ بخش دیں ہم سے راضی ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راضی ہو جائے ہمارا ایمان سلامت رکھ یا رب کریم ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں بس کچھ عظم کیا نیت کی مولا کہ قرآن کریم سیکھیں گے سکھائیں گے نمازیں پڑھیں گے پڑھائیں گے اور مولا نیکی کی دعوت کا یہاں پر ایک بدلی کام شروع ہو جائے گا مولا ہم نے نیت کی ہے تو استقامہ دے دے تو مدد کر دے تو مددگار پیدا کر اللہ یہ تنے تیرے بندے جمع ہوئے ہیں اللہ ان کے بھی دلوں میں ڈال دے اللہ تو ہی دلوں میں ڈالنے والا ہے اللہ گناہوں سے نفرت ہو جائے برائیوں سے نفرت ہو جائے نیکیوں سے محبت ہو جائے ہماری مساجید آباد ہو جائیں ہماری نمازیں کذا نہ ہو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے سچا فقہ عاشق رسول بنا دے ایمان سلامت رکھ عذابِ قبر سے بچا عذابِ حشر سے بچا اور اپنے حبیب کی شفاعت ہمارا مقدر کر دے یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاعت اتا کر بیمار جو آئے ہیں ان کے نمائندے ہیں گھروں پر ہیں اللہ انہیں تل درستی اور شفاعت نصیب کر یا اللہ جو اولادوں کو نیک اور صالح اولاد اتا کر جو اولاد والے مولا محبوب کا صدقہ علی ازگر کا صدقہ حضرت علی اکبر کا صدقہ رضی اللہ تعالی عنہما یا اللہ جو اولاد والے انہیں اولاد کا سکھ اتا کر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے ہیں اللہ اس حقیقی پیارے شہزادے کا صدقہ جو اولاد والے ہیں اللہ ان کو اولاد کا سکھ اتا کر ان کی اولاد کو نیک بنا پریزگار بنا سنتوں کا پیکر بنا دے مولا کریم یا اللہ ہمارے اسلامی بہنوں کو حیاء کی چادر اتا کر یا رب کریم ہمارے گھروں میں امن و پیار و محبت اتا کر یا اللہ جو بے روزگار ہیں رزقِ حلال آسان و طیب ان کا مقدر کر دے جو ساری میں روزگار ہیں ان کے رزقِ حلال میں وسعد بھی دے برکت بھی دے یا اللہ اے رب کریم تجھے حضرتِ دعوت علیہ السلام کا واسطہ ہمیں رزقِ حلال اتا کر پیارِ حبیب کا واسطہ رزقِ حلال اتا کر حرام روزی سے ہمیں محفوظ فرما دے یا رب کریم جو روٹے ہیں من جائیں جو بچھڑے ہیں مل جائیں یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا کر دے جو بے قرار ہیں انہیں قرار عطا کر دے ترہ ترہ کی بیماریوں کا پریشانیوں کا جادو آسیب کے جو شکار ہے اللہ سب پر رحمت کی نظر کر دے ہم سب کے گھر بار پر رحمت کی نظر کر جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے قیطات گزار فرما بردار بنا دے جتنے اسلامی بھائی یہاں آئے ہیں کوششیں کی اجتماع میں آئے لا دعوتیں دیں یا جنہوں نے ہمیں مقتد المدینہ کی کتابیں سپونسر کر دیں یا اللہ ان سب کو اور ہم سب کو پیارا پیارا مکہ دکھا دیں پیارا پیارا مدینہ دکھا دیں اور بس ایسی مدینہ کی حاضری ہو کہ مجھ پر دیمانگی چھا رہی ہو ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو بس نظر میں ہو شاہ مدینہ ایسی مدینہ کی حاضری عطا کر اللہ کہ بس آئیں اور وہاں آئیں آقا کے خندوں میں جائیں درود سلام پڑھ رہے ہوں رخ روشن کے جلوے ہو اور وہاں ہماری لئے کرار روح بدن سے جدا ہو جائے مدینہ میں ہمیں ایمان اور آفیت پر شہدت کی موت نصیب ہو جائے مقی پاک میں مدفن مل جائے جنت و فیدوز میں تیرے حبیقہ پروس مل جائے دے دے اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اگر تو ہمیں یہ ساری سعادتیں دے دے اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے تیرے خزانے میں کیا کمی ہے موسیقی 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 یا رب تیرے محبوب کا جنبہ نظر آئے آئے یا رب یا اللہ تیرے محبوب کا جنبہ نظر آئے اس نور مجسم کا سرافہ نظر آئے ایک آش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ایک آش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے ایک آش کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ان گناہگار آنکھوں کو آقا کی رضا والی زیارت نصیب ہو جائے کاش کاش اگر تھی یہ تمنا بہت بڑی ہے آنکھیں بہت گندی ہیں ان آنکھوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا مگر وہ کرم فرمائے تو کیا بات ہے ان کی ان کے جنبے نظر آ جائے تو کیا بات ہے کاش ہماری یہ تمنا بھی پوری ہو جائے اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر سے زیارت نصیب ہو جائے کاش کاش تیتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری اور زوہر بے قصو مجبوری یہ کیا رہے کرمیل سنت علماء مشایخ خیل سنت اور ہمارے والدین ایسا آیا ہمارے سروں پہ دراز فرما دے رکھنے کی نیت کی ان کا جنہوں نے موسیقی موسیقی